اللہم صل على محمد و آل محمد یہ بات کہی جاتی ہے علماء کی طرف سے کہ جہادِ آشورہ اور انتظارِ فرج اصل میں دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں جیسے کہ ابھی آگا چل کر ہم دلائل سے اس بات کو ثابت بھی کریں گے یعنی انتظارِ فرج کا پیریڈ اور یہ وقفہ یہ کسی تیاری کا زمانہ ہے یا یہ فقط ہاتھ کے ہاتھ دھرک کے بیٹھ کر تذبیر پڑھتے ہوئے اے فقط اجلاللہ تعالیٰ فرج شریف کہتے ہوئے کہ امام زمانہ کا نام آ کر رکو کی حد تک جھوٹ جانے ہی کا نام ہے فقط یہ اس کی کوئی مواسلت جہادِ آشورہ سے بھی دیکھیں علماء یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ آشورہ میں حیاتِ تشیعہ ہے اور انتظارِ فرج میں بقائے تشیعہ ہے آشورہ قیام کا آغاز ہے اور انتظارِ فرج انجام کی طرف ایک پیش قدمی ہے اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ آشورہ دروازہِ انتظار ہے دریچہِ انتظار ہے اور انتظار تجلیہِ آشورہ ہے اتنا وقت نہیں کہ ان تمام جملوں کو سمجھایا جائیں لیکن ان دونوں میں آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے یعنی انتظارِ امامِ زمانہ یہ سمرہِ کربلا ہے اور بغیر کربلا کے انتظار بلکل بیمانے ہیں وہ تمام قومیں جو آشورہ سے کٹ کر انتظار کر رہی ہیں کسی مسلح کا ان کا انتظار بیمانے اور عباس ہے اور یہ جملہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ اگر آشورہ اور انتظارِ فرج یہ جو دو چیز ہیں نا آشورہ اور انتظارِ فرج یہ اصل میں شیعت کے دو بالوں پر ہیں اگر دونوں نہ رہیں تو چشمہِ غدیر خوشک ہو جائے یعنی امامِ حسین علیہ السلام اور امامِ زمانہ علیہ السلام یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور دونوں میں فوق العادہ قسم کی مواسلتیں بھی ہیں ایک تو خود اسی مہینے کی دیکھ لیجئے مناسبت کہ دونوں آئمہ کے ولادت اسی شابان کے مہینے میں ہوئی اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں یعنی امامِ زمانہ کے ساتھ امامِ حسین علیہ السلام کی بہت مواسلتیں القابات کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ساراللہ دونوں کے القاب میں جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے ساراللہ امامِ زمانہ کا لقب بھی ہے اور ساراللہ امام حسین علیہ السلام کا بھی ہے اور اسی طرح سے ساراللہ یعنی خون خدا اب یہ اس کو مجازی معنی میں کہا جاتا ہے ظاہر ہے کہ اس طور پر نہیں کہا جا رہا کہ خدا کا کوئی خون ہوا کرتا لیکن بہرحال ان کے اس طرح سے القاب میں ہیں اسی طرح سے الوطر الموتور جو اکیلے اور یکو تنہا کے معنیوں میں الوطر الموتور یہ امامِ زمانہ کا لقب بھی ہے اور یہی لقب امامِ حسین علیہ السلام کا بھی ہے اب تورید الشرید یہ بہت سی روایت میں الشرید تورید کر کے بھی بے گھر بے وطن یہ القابات امامِ زمانہ کیلئے بھی ہیں اور یہی القابات جو ہے وہ وہ امامِ حسین علیہ السلام کیلئے کی اور یہ القابات خود امیر المومنین اور پانچویں امام نے امامِ زمانہ کو ان القابات سے یاد کی ہے اللہم شاہد اور باقیدہ کمال الدین میں اور مصباح الزائر میں اور مفاتی وغیرہ میں بھی زیارات میں امامِ زمانہ کے لئے یہ القابات استعمال ہوئے اچھا جو زمانہ رجت ہوگا اس میں بھی امامِ زمانہ کے انتقال یا شہادت کے بعد جو سب سے پہلے امام آئیں گے رجت میں جو امامِ زمانہ کا غسل کخن اور گخن انجام دیں گے وہ بھی امامِ حسین علیہ السلام اور امامِ حسین اکیلے نہیں آئیں گے ستر انبیاء کے ساتھ تشریف لائیں گے اور امامِ زمانہ خون امامِ حسین کے انتقام کے لئے تشریف لائیں گے یہ بھی آپ سننے میں آتی جو یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ امامِ زمانہ روزانہ واقعہ کربلہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اسی کا انتقام کے لئے مجھ کو ظہور کرنا اور یہ بھی ہے باقیدہ الزام الناصب جو بہت مشہور کتاب اس سلسلے میں کہ امام نے خود اپنا تعروف بھی اس سلسلے میں یہی کروا ہے انتقام لینے کے حوالے سے خون امامِ حسین کا ان تمام مظالم کا انتقام لینا یعنی ایک لہاں سے امام حسین اور امامِ زمانہ ہر جگہ اس انداز سے ان کا آپس میں ساتھ اور جو پانچویں امام نے جو بات بیان کی ہے روزِ آشورہ کے حوالے سے ایک دوسرے سے جو تازیت کی جاتی ہے تازیت ابھی آپ نے سونا کہ جیسے جو تازیت بھی کی جاتی ہے اس میں بھی یہی الفاظ آئیں اعظم اللہ اجورنا بے مصابِنا الحسین وَجَعَلَنَا وَإِيَّاكُم مِنَتْطَالِبِينَ بِثَارِهِ مَا عَوَلِيَهِ الْإِمَامَ الْمَهْدِي یعنی اس کے الفاظ یہیں مضباح المتحجد میں بھی ہے اور مفاتی میں بھی ہے کہ پربردگارہ امام حسین کی سوگواری کی برکت سے ہمارے عجر میں عجر و ثواب میں اضافہ فرما اور ہمیں اور آپ کو امام مہدی کے ہمراہ امام حسین کے خون کا بدلہ لینے والوں میں سے قرار دی یعنی جہاں پہ بھی اس قسم کے الفاظ آئیں تو امام حسین اور امام زمانہ دونوں ساتھ ساتھ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت زہرہ نے بھی حضرت موسم کی جب شہادت ہوئی تھی اپنے بیٹے امام مہدی کو یاد کیا تھا اور خود امام حسین کے ولادت کے دن کی جو دعائیں اس میں امام حسین عیسکری علیہ السلام کی ایک ٹوپی بھی ہے اور اس کے اندر بھی انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام ہی کو جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ یاد کیا گیا اچھا یہ بات بھی ہے کہ اب دیکھیں ولادت جو پندرہ شابان کو امام زمانہ کی سلسلے میں جب آپ اس کی آمال پڑھیں گی مفاتی کے اندر تو اس دن بھی زیارت امام حسین پڑھنے کی بڑی تحقیل آئی زیارت امام حسین کے لیے ہے تو کوئی پندرہ شابان کو ان کے روزے پر چلا جائے یعنی ہے پندرہ شابان کا دن ہے امام زمانہ کا لیکن امام حسین کی زیارت کے لحاظ سے اس کے اندر تاقید آئی کہ جو کوئی بھی چاہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے ساتھ مصافحہ کرے اسے چاہیے کہ وہ پندرہ شابان کو امام حسین کی زیارت کے لیے جائے یہ اگر وہاں نہیں جا سکتا تو کم سے کم دور سے ہی آپ کو یہ زیارت پڑھ لینا اور روایات میں یہ بھی کہ پندرہ شابان کو تمام ارواحے انبیاء اور ملائکہ پروردگار سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ وہ زیارت امام حسین کے لیے جائے لہٰذا ان کی زیارت کے لیے جانے والا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے ارواح سے مصافحہ کرتا ہے اور انہوں پانچوں اولوالعظم پیغمبر حضرت نوح حضرت عبراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پندرہ شابان ہے ہے امام زبانہ کی ولادت کا دن لیکن امام حسین کی زیارت کی اس قدر تاکید اسی طرح سے جو شب قدر وہ خود امام زبانہ علیہ السلام سے منصوب ہے اور اس میں زیارت امام حسین پڑھنے کی انتہا سے زیادہ تاکید آئی یہ کیا معاصلت ہے دونوں یہ ہم آپ کے خدمت میں آج پیش کرنے کی کوشش کریں اسی طریقہ سے جو دعا ندبہ جو امام زبانہ علیہ السلام سے منصوب ہے اس میں بھی امام حسین ہی کو یاد کیا گیا ہے اور جو زیارت ناہیہ جو امام حسین امام زبانہ علیہ السلام سے منصوب ہے اس میں بھی یہ ہے کہ اے میرے جہد میں صبح و شام آپ پر گریہ کرتا ہوں اور اگر میرے عشق ختم ہو جائیں تو میں خون کے آنسو رونگا تو آپ دیکھیں بہت ان کا آپس میں ایسا تعلق اور اسی طرح سے عید الفطر کے مفاتی کے اندر اگر آپ پڑھیں گی دونوں آئیمہ کی امام حسین کی بھی اور امام زبانہ دونوں کی زیارت آئیں گی دونوں آئیمہ میں جو معاصلتیں ہیں ان میں ایک ہے خود کوفہ دونوں آئیمہ کی مشترکہ منزل یہ تو خیر مسجد کوفہ کی بہت پرانی ایک تصویر ہے لیکن موجودہ جو مسجد کوفہ ہے جو کہ امام حسین نے بھی مکہ سے کوفہ تک کا سفر کیا تھا مکہ سے کوفہ کا قصد اور ارادہ دیا تھا اور امام زبانہ علیہ السلام بھی مکہ میں ظہور کے بعد کوفہ ہی کی طرف کا رخ کریں گے اور اپنا دار الحکومت جو ہے کوفہ کو بنائیں گے اور اسی طرح سے امام زبانہ علیہ السلام کی جو خصوصیات میں اس میں باقاعدہ تم زیارتِ آشورہ کیوں نہیں پڑھتے آشورہ 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 تم زیارتِ جامعہ کیوں نہیں پڑھتے جامعہ 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 نجم الساقب میں محدثِ نوری نے اور خود مفاتی نے بھی جو زیارات وغیرہ دی گئیں اس کے اندر یہ پورا واقعہ وہ پیش بھی کیا تو بہرحال ہے زیارتِ آشورہ لیکن امام زبانہ اس کی بڑی تاقید کرتے ہیں اسی طرح سے ملائکہ کی جو نصرت ہے یہ دونوں آئیمہ کے لئے امام زبانہ علیہ السلام کے لئے بھی ملائکہ نصرت کے لئے موجود ہوں گے خود جیسے کہ امام رضا علیہ السلام سے جو روایت ہے کہ چار ہزار فرشتے نصرتِ امام حسین کے لئے آئے تھے زمین پر جب آئے تو دیکھا کہ امام حسین شہید ہو گئے پھر وہ واپس نہیں گئے اور وہ بار آلود حالت میں قبرِ مبارک کے نزدیک ہی انہوں نے قیام کر لیا اور جب امام زبانہ علیہ السلام قیام کریں گے تو ان کے انسار میں یہ ملائکہ بھی شامل ہو جائیں گے یہ زمین سے واپس نہیں گئے بلکہ یہ شامل ہو جائیں گے امام زبانہ کی نصرت کرنے والوں اور ان کا شعار اور نعرہ بھی وہی لسط آرات الحسین کونے امام حسین کا انتقام لینا ان کا بھی یہی نعرہ اچھا دونوں آئیمہ کائنات کی مظلوم ترین شخصیات ہیں دونوں کی مصیبتیں بہت عظیم خود امام حسین علیہ السلام کے لئے تو باقاعدہ جملہ بھی یہی آیا کہ لا یوم کا یوم کا یا باب دلہ واقعی جو آشورے کے دن جو مصائب امام حسین علیہ السلام پر پڑے اس دن سے زیادہ کوئی دن اس دن کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور خود امام زبانہ علیہ السلام نے بھی یہ بات کہے کہ میں کائنات کا مظلوم ترین شخص ہوں جس پہ ہم پچھلی دفعہ جو امام زبانہ کی پچھلے سالوں میں گفتگو ہوئی ہے اس میں پورا واقعہ بھی نقل کیا تھا جب امام نے جہولہ کہا تھا اچھا خود امام زبانہ مصائب امام حسین پڑھنے کے بعد اپنی تاجیل فرج کی دعاوں کے لئے کہتے ہیں باقعہ تاقید کرتے ہیں صاحب مکیال المقارب شیخ آیت اللہ سید تقیم موسیٰ اسفحان افغت فرماتے ہیں کہ میرے ایک ساہلے دوست نے خواب میں امام زبانہ علیہ السلام کو دیکھا تھا جس میں امام نے تاقید کی تھی کہ میرے مظلوم جد کے مسائب پڑھ کر میرے لئے تاجیل فرج کی دعا کیا کر اچھا دونوں امام اگر آپ حدف اور مقصد دیکھیں تو احیاء دین احیاء دین امام حسین نے بھی آ کر دین کو زندہ کیا خود وہ خود فرما گئے تھے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لئے نکل لاؤں اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں عمر بالمعروف ہو اور مہین المنکر کروں اور اپنے بابا اور اپنے جد پیغمبر اسلام کی صیرت پر چلوں یہ ان کا بھی حطف اور مقصد تھا اور یہی مقصد امام زبانہ علیہ السلام کا بھی ہے کہ خود پیغمبر یہ بات ان کے لئے فرما گئے ہیں کہ لیس لحل امت بادہ فساد لی یعنی وہ اس وقت جب فساد اس حق تک پھیل جائے گا مصورت امت کی اصلاح کے لئے جو ہے وہ ظہور کریں یعنی جس وقت ان اعرافات اپنے اروج پر ہوں گے تو دونوں اعمہ کا مقصد احیاء دین اچھا دونوں اعمہ ہی کے مطالب کے بعد ملتی ہے کہ لوگ ان کے ہمرکاب ہو کر شہادت اور کامیابی حاصل کرنے کی دعائیں کرتے ہیں کہ امام حسین اگر ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم آپ کی نصرت کرتے جیسا بھی آگے چل کر اس کا مزید گفتگو ہوگی اور یہی دعا امام زمانہ کے لئے ان کے ہمرکاب ہونے کے لئے تمام لوگ مانگتے ہیں اچھا اسی طرح سے جذب اور تسخیر قلوب یہ دونوں اعمہ کی خصوصیات میں سے دونوں اعمہ کا بہت فوقل آدھا قسم کا جذب ہے اور تسخیر قلوب امام حسین کی محبت ہر وقت ان کی یاد ہر وقت ان کا تذکرہ کبھی انسان اس سے سیر نہیں ہوتا تلاوت قرآن کی طرح سے امام حسین کے فضائل اور مسائب ہیں کہ جس سے انسان کبھی سیر نہیں ہوتا جس طرح تلاوت قرآن سے سیر نہیں ہوتا اسی طرح یہی جذب اور یہی تسخیر قلوب امام زمانہ علیہ السلام کے لئے بھی صاحبان امان ان کی یاد میں ٹڑپ رہیں ان کی یاد میں ٹڑپ رہیں اور یہ بھی ملتا ہے کہ خود امام زمانہ روز آشورہ ایک روایت کے مطابق اس دن ظہور فرمائیں گے جس دن آشورہ کا روز ہوگا یعنی ہر مقام اور ہر جگہ پر امام زمانہ کا امام حسین کے ساتھ ایک اتصال اچھا اور ہم وہ معاصلاتیں اگر دیکھیں تو حقیقی انسار دونوں اہمہ کے ہی انتہائی کم رہیں امام حسین کے مشہور قول کے مطابق بہتر ان کے انسار کی تعداد تھی بہت چونیدہ تصم کے جو اشخاص تھے ان کے نسلت کے لئے اور یہی بات امام زمانہ کے لئے بھی ہے کہ حقیقی اور جو بڑے جن کو جرنیلز کہا جائے جیسے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ پوری دنیا کو تین سو تیرہ حصوں میں تقسیم کر دیں اور ان میں ہر جگہ کے لئے ایک اپنا نمائندہ مقرر کریں گے جن کی تعداد جب بھی تین سو تیرہ کہی جاتی کہ نہیں دونوں آئیمائی کی اصحاب جو تھے ان کی جو حقیقی اصحاب اور انسار تھے ان کی تعداد بہت کم اور یہی وجہ کہ خود امیر المومنی نے یہ بات بیان فرماتے ہیں امام زمانہ کے بلند مرتبہ اصحاب کے قلیل تعداد کے مطالب کہ میرے باباک اس چھوٹی سی جماعت پر فیدہ ہوں جو زمین میں نامعلوم بہت کم افراد ہیں اچھا ایک اور جو مماثلت کہ دونوں آئیمائی کے مشن اور حدف پر قوم نے توجہ نہیں دی آج تک کسی نہ نہ جانا کہ امام حسین نے قربانی کیوں دی تھی بس ایک مبہم سا جملہ لوگوں کی زبان پر آ جاتا ہے اسلام کے لئے قربانی دی تھی بہت گیت قسم کا جملہ یہی نہ کہ اسلام بچ جائے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں اس وجہ سے قربانی دی تھی ایسے اسلام کے لئے تو قربانی نہیں دی تھی جو موتل اور بیکار پڑھا رہے نہ آزاداروں نے کوئی توجہ دی اور نہ ہی زیادہ تر زاکرین نے کوئی توجہ دی نہ وہ کبھی حدف اور مقصد امام حسین پر گفتور کرتے نظر آتے ہیں مادود چل علماء حقہ کے جنہوں نے واقعی سلسلیں محاق ادا کیا لیکن زادہ تر ہم کو سننے میں نہیں آتا یہی معاملہ امام زوانہ کے ساتھ بھی یہ تو کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کو آ کر گناہوں سے پاک کر دیں گے عدل و انصاف سے پور کر دیں گے مگر خود اپنی زندگیوں میں صاحبانے ایمان گناہوں کو ختم کرنے پر تیار نہیں یعنی کہا جاتا ہے کہ آج بھی اگر آپ انفرادی طور پر بھی خود کو گناہوں سے پاک کر لیں تو آپ کے لئے انفرادی طور پر بھی امام کا ظہور ہو سکتا آپ کے لئے امام ظاہر ہو سکتے آپ کی ملاقات ان سے ہو سکتی امام کے رخ زیبہ سے پڑتا آپ کے لئے اٹھ سکتا تو بہرحال یہ ایک بات ہے کہ دونوں آئیمہ کے مشن اور مقصد کا قوم نے توجہ نہیں دی اچھا اگر دیکھیں تو دونوں آئیمہ کی صیرت میں ملتا ہے کہ دونوں آئیمہ کو خطوب تحریر کر کر کہ بلائے جانے کی باتیں کی گئیں خود امام حسین کے لئے کوفے کے لوگوں نے کتنے خطوط لکھے زبانی نسرت کے کتنے دعوے کی اس کو بھی میرے پاس پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں کہ اہلے کوفہ کے نام جو ہے اہلے کوفہ نے امام کے نام کیا خط لکھا تھا امام نے کیا جواب دیا تھا لیکن زبانی نسرت کے دعوے کیے امام کو بلائے مگر ان کا ساتھ نہیں دیا یہی طریقہ امام زوانہ کے ساتھ بھی ہے آج کی لوگ ان کو خطوط تحریر کرتے ہیں ان کو عریضے تحریر کرتے ہیں ان کو بلاتے ہیں لیکن تیاری کوئی بھی نہیں کرتے زبانی نسرت کے دعوے ہم سب کے پاس ہیں لیکن ہم اس کے مطابق کام نہیں کرتے بلات ہو رہے ہیں ان کو لیکن کرنے کے بعد کیا ہوگا آپ تو تیاری نہیں ان کے ظہور کلی بس ہم نے زبانی طور پر کچھ زیارات کے جملے سیکھ لی ہیں امام زوانہ کا نام آجائے تو جھک جاتے ہیں نام آجائے تو مثلا ضرور پر دیا جاتے ہیں ان کے لئے لیکن ہم ان کے فرامین کے مطابق عمل نہیں کرتے انسار طلبی دونوں آئمہ کی صیرت میں سے امام حسین کی صدای استغاثہ حل من ناصر انصرون کتنا آپ سنتی ہیں امام حسین کی جو صدای استغاثہ تھی انسار طلبی امام حسین کو بھی چاہیے تھے اچھا یہ اس وقت کہا تھا جب سب کے سب لوگ شہید ہو چکے تھے اس وقت کی بات تھی اس کا مطلب ہے کہ بات خود امام حسین بھی مستقبل کے حوالے سے کر رہے ہیں اور یہی انسار طلبی امام زمانہ علیہ السلام کے لئے بھی کہ جب ظہور کریں گے اور خانہ کعبہ کی دیوار سے پیٹ لگا کر اس موقع پر انسار طلبی کریں اس موقع پر اپنے انساروں کو طلب کریں تو جب تک حقیقی انسار تیار نہ ہو جائیں جب تک امام کا ظہور بھی نہیں ہوگا اتنے افراد کا تیار ہونا بھی ضروری ہے اچھا دونوں آئمہ کے خصوصیات میں سے کہ ان کے انسار مختلف علاقوں سے اور پوری دنیا سے مختلف جگہوں سے آ کر جمع ہوئے ظہر ابن قین کس طرح سے باقاعدہ جس طرح کی روایات ہیں کہ امام نے کس طریقے سے ان کو کوشش کر کے ظہر ابن قین کو وہ پوری ایک الگ روایات ہیں جس کو بھی بیان کرنے کا تائم نہیں کہ کیسے ظہر کو اپنے باس بولایا کیسے ہی وہ خیمے سے دور خیمہ لگا کر رہتے تھے لیکن امام نے کس طرح سے ایک روایت کے مطابق حضرت علی اکبر کو بھیجا تھا ظہر ابن قین کے پاس پیغام دے کر اسی طرح حبیب ابن مظاہر کو کتنی دور سے خط لکھ کر بولایا گیا تھا حتیٰ کہ دوسرے مظاہر تک کے لوگوں کو طلب کیا تھا وہہب کلبی تو جو کہ عیسائی تھا اور بعد میں چھیا ہو گیا تو کس طرح سے امام کے ہم رکاب ہو کر اس نے شہادت جو ہے حاصل کی اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کا بھی کہ پوری دنیا سے اکنام عالم سے لوگوں کو امام مختلف علاقوں سے جمع کرے تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو خود آئمہ کے انصار کے اندر یہ دونوں آئمہ جو ان کے انصار میں بھی صفات کے اعتبار سے حیرت انگیز مشابہ ہیں دونوں کے اصحاب معرفت میں معبت میں اطاعت میں وفہ شعاری میں عبادت میں صداقت میں اخلاص میں شجاعت میں گویا ہر صفتیں نیک اپنے کمالِ عروج پر ہو اور تمام انصارِ مہدی یہ بھی خصوصیت میں سے ہیں کہ وہ مکتبِ آشورہ ہے ہی کہ پرورش یافتگار میں سے ہوں تربیت ان کی بلکل آشورہ کے مجاہدین کے سٹائل پر ہے دونوں اہمہ کے انصار کو دیکھیں استقامت دونوں اہمہ کے انصار کی بنیادی خصوصیات میں سے امام حسین نے جب تیسری مرتبہ چراغ گول کرتے تھے کیونکہ کئی دفعہ چراغ گول کرنے کا واقعہ تین دفعہ کم سے کم پیش آ رہے اور آخری دفعہ جب گول کیا مقصد یہی تھا کہ جتنے ناخالیس افراد ہیں وہ اس میں سے نکل جائے کوئی ناخالیس افراد میں سے امام حسین کی نصرق نہیں کر سکتا تھا اور اس کے بعد جو بچے وہ استقامت کے پہاڑ یہی استقامت اصحاب امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی ہے کہ ان کے دل ایسے ہوں گے جیسے فولات کی طرح سے روایات کے اندر ای بات بیان کی گئے فولات کی طرح کی استقامت ہوگی یہ نہیں کہ ہماری طرح سے زرہ سے ہمارے معمولات زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی واقع ہو جائے تو ہمارا امام بھی درس ادھر ہو جاتا ہے ہوا کے جھوکے کی طرح سے جس طرح ایک معمولی سا کوئی پودا جو ہے ہوا کے جھوکوں کے رحم و کرم پر ہو جاتا ہے ہمارا امان ٹک مگاتا رہتا ہے تو استقامت دونوں آئمہ کے انصار کے اندر خواتین کی شمولیت دونوں اصحاب امام حسین کے قیام میں بھی عورتیں شانہ و شانہ ساتھ رہیں سامی زہرہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امم کلسوم اس کے علاوہ عزواج امام حسین علیہ السلام اور زہر کی بیوی دلہم جس نے حضرت زہر ابن قین کو باقاعدہ آمادہ کیا تھا اور کہا کہ تم ششو بائن میں پڑھ رہے ہو امام حسین نے تم کو طلب کیا ہے اور تم تضبصب کا شکار ہو اور غیرت دلائی تھی اپنے زبان کو استعمال کیا تھا دلہم نے ڈال لام حیل مین دلہم نام تھا اچھا اور یہ بھی بات علماء نے کہی کہ اتنا بڑا رول تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر میدان قیامت میں جب آواز دے کے شہدہ کربلا کو بلائے جائے گا ہمیں نہیں پتا کہ زہر ابن قین سے پہلے کیا ان کی بیوی کو آواز دی جائے گی یا زہر کو آواز دی جائے گی پہلے بہت بڑا رول تھا زہر ابن قین کا امام زوانہ کی نصرت کے فریضے کو عدا کرنے میں ان کی زوجہ تو بہرحال اسی طرح امام زوانہ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے کم سے کم تعداد بھی خواتین کی پچاسی قریب بیان کی دی اور جو عالی مرتبہ خواتین ہیں جن کے متعلق پچھلی ہمارے جو سالوں میں گفتگو ہو چکے جنہیں خواتین کے رول پر ہم نے امام زوانہ کی کیا خصوصیات تھی حبابہ والویہ کا تذکر آیا تھا سیانہ معاشیتہ کا تذکر آیا تھا ام ایمن کا آیا تھا برکہ کا آیا تھا مصہبہ کا ام خالد جہنیہ کا ام خالد احمسیہ کا قینوہ کا وطہرہ کا زبیدہ خاتون کا کتنی ساری خواتین کا تذکرہ پچھلے سالوں میں ہم کر چکے ہیں جو امام زوانہ کی ہمارکاب ہوں گی کن خصوصیات کی بنا پر انہوں نے اس مقام اور مرتبے وہ حاصل کے یہ بھی آپ کی خدمت میں سے پہلے بیان ہو چکا تو لگتا یہ ہے علمہ بھی بیان فرماتے ہیں اور آج کل کے زمانے کے ادوار سے بھی فرماتے ہیں لگتا ہے کہ آج کل امام زمانہ علیہ السلام کی خواتین پر انعایات کافی زیادہ خاص طور پر خواتین علم دین کی طرف راغب ہونا ان کا بچیوں کے مدارس کتنے زیادہ جو ہے وہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں لڑکے البتہ ہمیں پھر بھی علم دین حاصل کرنے میں غائب نظر آ رہے ہیں اللہ ما شظہ و نظر شاید دو چار اس طرح کے جو بریلینڈ سٹوڈنٹس وغیرہ سے نظر آ جاتے ہیں البتہ مرد حضرات کافی سلسلے پیچھے جا رہے ہیں لیکن خواتین اگر آپ دیکھیں خود ایران کے اندر حضرت علی ازغر کے علیہ السلام کے حوالے سے ایک دن منایا جاتا ہے جس میں تمام ایران کی خواتین جو خصوصیت سے اپنے شیر فور بچوں کو لے کر آتی تو کیونکہ انہی تربیت تربیت یافتہ جو ماں ہیں کی گودوں میں اس طرح کے بچے جو ہے پروان چڑھتے ہیں جو کہ بعد میں چل کر امام زوانہ کے لشکر میں شامل ہوں گے ان کی نصرت کرنے والوں میں سے شامل ہوگی تو خواتین دین کے شعبوں میں بھی کافی آگئے ہیں اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ امام حسین اور امام زوانہ علیہ السلام کی انعیت خصوصی کے بغیر ایسا ہونا ممکن نہیں خواتین کی بڑی اس لحاظ سے جب انعیت امام اتنی ان کے شامل حال ہیں تو خواتین کو بھی اپنے روائیوں کے اندر بہت تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے اچھا خود انتظار دونوں آئمہ کے صیرت کے خصوصیات میں سے رسول اسلام امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کے بعد بار بار کربلا کا اور امام حسین کی شہادت کا دذکارہ کرتے تھے تمام اصحابِ باصحابی اس عظیم دھڑک دل کے ساتھ اس عظیم دل کے لیے ایک بہت ہی دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ غم و اندوں کے ساتھ منتظر تھے کہ ایک ایسا دن آنے والا ام سلوہ کو بھی پیغمبر اسلام و خاکی کربلا ششی میں دے کر گئے تھے وہ انتظار کر رہے ہیں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی وجہ تعلق بھی آپ کو پتا ہے کہ کربلا ہی کے لیے ہوئی تھا ان کا نام آئے تو ضرورت بھیجی بحمد عالم اللہ خود حضرت عبو الفضل العباس شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ میری پیدائش کا مقصد یہ میں ایسی دن کے لیے پیدا ہوں اور یہی انتظار امام زمانہ کے لیے بھی ان کے تمام چاہنے والے ان کے تمام نصرت کرنے والے ان کا شدت اور بیچائنی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں اچھا دونوں آئمہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ دنیا میں دونوں آئمہ کا کوئی بھی انکاری نہیں ان کی عظمت کے تمام لوگ قائد ہر قوم اور ہر ملت امام حسین کی مثلا عظمت کے گیت گاتی اور دل سے ان کی عظمت کے قائد ہیں ہر قوم ہر مذہب حتیٰ کہ انڈیا میں بہت سارے تازیہ ہندو حضرات جو ہے وہ بھی نکالتے ہیں امام حسین کے لیے ماتن تک جو ہے وہ کرنے کی ان کی اطلاعات ہیں کہ وہ لوگ غم مناتے ہیں اور ماتن تک جو ہے وہ کرتے ہیں تو اسی طرح ہر قوم اور ہر مذہب بھی یہ مانتا ہے کہ ایک مسلح غیبی آئے گا تو اس لحاظ سے دونوں آئمہ کے حوالے سے ہر قوم اور ہر مذہب کا شخص ان کو مانتا اور دونوں آئمہ کے متعلقے بات کہی جاتی کہ دونوں آئمہ حضرت زہرہ کی اولاد میں سے دونوں بیٹے ہیں ایک بیٹا تو دشت کربلا میں گم ہو گیا اور دوسرا یوسف زہرہ ابھی تک پردہ غیبت میں اور خود حضرت محسن کی شہادت کے وقت خود حضرت زہرہ نے امام زمانہ علیہ السلام ہی کو بکارا تھا معلوم تھا کہ میرے اس بیٹے کا انتقام بھی امام زمانہ علیہ السلام ہی نے لینا اچھا دیکھیں کبھی کبھار ایک واقعہ کبھی ہوتا ہے اس کا نتیجہ کبھی اور برابط ہوتا ہے جن کبھی ہوتا ہے سزا کبھی بہت بات میں جا کر ملتی یعنی کچھ واقعات کے علال و اسباق ہوا گرتے ہیں جب ہی کہا جاتا ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام یا قربان غدیر امام حسین ایک جملہ ہے کہ امام حسین آشورہ میں نہیں بلکہ غدیر کے دن ہی شہید ہو گئی تھی یہ وہیں دشمانی غدیر کے نکالی گئی تھی آشورہ کے دن غدیر کی اور البتہ ہی کہا جاتا ہے اور حقیقت بھی ہے کہ ولایت کے دفاع کی جو پہلے قربانی وہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم دفاع امیر المومنین ہی کے نتیجے میں تو محسین شہید ہوئے تھے اور خود پھر اسی میں اپنی شہدت بھی ان کے واقع ہوئی تھی اور دفاع ولایت ہی کے لیے دربار خلافت میں گئی تھے لہٰذا یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو آشورہ ہے یہ اصل میں زمین سازی انتظار فرج ہے زمین سازی ہوتی یہ جو مراسم ہیں ہماری لہٰذا جتنی بھی ہماری مراسم میں آشورہ ہیں مراسم میں عزاداری ہیں ان کا حدف ایسا ہونا چاہیے جو باقاعدہ بیز بنائے جو زمین سازی کرے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لئے لیکن بڑی معذرت کے ساتھ لوگ اب نصیحت سننے پر آوادہ نہیں کوئی اگر دردمند رکھنے والا موالی ذرا سی کوئی نصیحت کی بات کرے ان کے ان کے عامال کو یاد دلائے کہ آپ یہ چیزیں انجام دے رہے تو فوراں اس پر مقصر ہونے کی تحمت اور الزام لگا دیا جاتا ہے اب آپ خود بتائیں کیا ہماری مراسند وہ جو دین کو پھیلانے کے سبب ہونے چاہیئے تھے اور ہماری مجالس کیا وہ امام زمانہ علیہ السلام کی سپاہی تیار کر رہی ہیں کیا کوئی زمین سازی ہو رہی ہے ہمارے آپ سب کے گھروں میں مجالس ہوتی ہیں اور ہونی چاہیئیں اس میں دوسری کوئی رائے نہیں میں ایک دوسری بات اس کے اندر کہہ رہا ہوں ورنہ لوگ پھر گھوم پھر کر کے پھر اسی جگہ پر لے آتے ہیں اور آپ کو بات کرنے سے روکتے ہیں کہ کیا کوئی زمین سازی ہو رہی ہے جب آشورہ زمین سازی انتظار فرج تو ان مراسم کے اندر بھی وہ تمام چیزیں ہونی چاہییں جس سے امام زمانہ کے فوج کے سپاہی تیار دیا اور کٹ کوئی کام سلسلے میں ہو رہا ہے ان مجالس میں امام حسین کے کٹ کوئی حدف اور مقصد یا اس پر کوئی کام ہو رہا ہے جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آشورہ اور انتظار فرج ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں تو ان دونوں کے اندر اتنا تضاد کیوں نظر آ رہا ہے یقیناً کچھ فالٹس ہمارے اندر چل رہے ہیں ہمارے نیتوں کے اندر کوئی گربر ہمارے مقصد اور حدف ہماری جہالت کی وجہ سے ہم اپنے مقصد اور حدف سے بلکل بیگانہ ہو گئے ہیں ہمارے دماغ اس بات کو تسلیم کرنے کے لئے تیار ہی نہیں کہ ان مراسم کا کوئی مقصد اور حدف ہر باشعور تحریک جو بھی ہوتی اور ہر رسم جو ہوتی ہے اور ہر احتجاج جو ہوتی ہے اس کے سامنے یقیناً ایک حدف اور مقصد ہوتا اور اس میں بھی ایک یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جتنے بھی ساتھی اور انسار تھی انہوں نے اپنی ہر صلاحیت کو ہر توانائی کو ہر استطاعت کو نسرت امام کے لئے استعمال کیا تھا اپنی جان اپنی مال اپنی عزت اپنی آبرو اپنا خاندان اپنی اولاد اپنا جاہو حشام اپنے اہدے اپنی جابز تمام چیزوں کو قربانیہ دی تھی اپنے زبان سے قربانی دی تھی اپنی تلواروں کے ذریعے وہ قربانی جو انہوں نے دی اپنے ہاتھ قلم اپنے جسم کے ہر عز سے انہوں نے نسلت امام کی تھی اور یہی خصوصیات صحابہ امام حسین علیہ السلام کی امام زبانہ علیہ السلام کی دین یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ہم ان کے مددگاروں انساروں کے اندر شامل ہوں تو ہم کس صلاحیت کی بنا پر ان کے انسار میں شامل ہو رہے ہیں جس سے ہم ان کی مدد کر سکے ہیں آپ صلاحیت بتائیے نہ مجھے ایک ناموی بات کر رہا ہوں نہ ہمارے پاس علم ہے نہ ہمارے پاس سجاد ہے نہ ہمارے پاس کردار ہے نہ ہمارے پاس گفتار ہے نہ ہماری عبادت اسقابل ہے نہ ہمارے پاس اطاعت ہے نہ ہمارے پاس صداقت ہے نہ ہمارے پاس عدالت ہے نہ زہد و تقوی ہے نہ قناعات ہے نہ بصیرت ہے کیا ہے ہمارے پاس نسلت امام کے لئے اگر کسی کے پاس دولت ہے تو حق کا امام خوص جینمیٹ ٹالمٹول سے کام لے رہا ہے عبادات کے نام پر فقط چند ٹکریں ہیں ہمارے پاس جو ہم زمین پر لگاتے ہیں نمازیں بے تہاشا قضا ہیں جو دین کی بنیاد ہیں نماز معمولی سے نزلہ زکاہ ہو جائے تو روزہ فوراں ہم قضا کر دیتے ہیں اس راق میں بے تہاشا پیسہ اپنا گواتے ہیں مگر خمس ادا نہیں کرتے ہیں علم دین حاصل کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں کسی دینی اور فلاحی داروں سے تعاون کرنے کا کبھی کچھ سوچتے ہی نہیں یعنی اگر واقعتاں دیکھا جائے تو چند مجالس مشاعرے اور ولادوں تو شہادت کے اگر ایس ایم ایس وغیرہ نکال دیں تو دین کے نام پر ہمارے پاس کچھ باقی نہیں بچے گا کچھ باقی نہیں بچے گا تو بار بار ایک چیز کا آپ تذکرہ سنتی ہیں ولایت جو کہ اتنا عظیم ترین نعمت عظمہ کہا جاتا ہے ولایت امیر الومنی کتنا نام اس کا لیا جاتا ہے مجالس کے اندر کتنا شور ہم مچاتے ہیں کہ کیسی ہم ولایت کو مانتے ہیں کہ کسی بھی شعبہ زندگی میں معصومین کے احکام کو پورا کرنے کو تیار نہیں ہر شعبے میں ان کی مخالفت کر رہے ہیں اور پھر بھی خود کو پروردہ ولایت سمجھتے ہیں یہ جھوٹ ہے یہ خود کو دھوکہ دینا ہے یہ زبانی جوا خرج ہے جو ہم کرتے ہیں اچھا اب ہر شخص دماغ میں ہر شخص کا ایک سوال ہے کہ ہم کیسے انسار امام میں شامل کیسے تو دیکھئے جو آشورہ کے انسار تھے ان کا انتخاب کن بنیادوں پر ہوا تھا جو ان کا طریقہ کار ہوگا وہ امام زمانہ علیہ السلام کا طریقہ کار ہوگا آشورہ کے منتخب پردہ افراد جو تھے ان کا انتخاب کس بنیاد پر ہوا تھا آشورہ کے دن کے حوالے سے وہ مستقبل میں وہ دن پیش آنا تھا یقیناً ان کی عام زندگی میں عظیم کردار کی وجہ سے ان کا انتخاب ہوا تھا جو عمومی زندگی کو گزار رہی تھی یا علم امامت سے ان کے اندر کسی جوہر قابل کی شناخت ہو گئی تھی کچھ کی تو پچھلی زندگیاں اس بات کی گواہ تھی اور کچھ علم امامت سے امام نے پہچان لیا تھا جیسے زہر کے معاملے میں پہچانا تھا جیسے وہاں بے کلبی کے متعلق اس جوہر قابل کو امام نے شناخت کر لیا تھا اور اس کے اندر سے کہ جب ان کے جد جب وہ تلوار چلاتے تھے تو ان کی نسلوں تک کو تلوار دیکھ لیا کرتی تھی اور معاینہ کرتے تھے کہ ان میں کوئی مومن پیدا ہونے والا گر ہے تو اس کافر کو چھوڑ دیا کرتے تھے تو یہی بات امام حسین کے لیے بھی تھی کہ ان کے اندر کوئی ایسے جوہر قابل کی شناخت اگر ان کے اندر کوئی ایسا جوہر قابل موجود تھا تو علم امامت سے اس کی شناخت ہو گئی لیکن دیگر جتنے بھی افراد تھے وہ عام زندگی کے اندر ان کا ایک عظیم کردار موجود تھا جس کی بنا پر ان کا انتخاب ہوا تھا حضرت حور حضرت حور وحب کلبی زہر بغیرہ ورنہ جہاد کربلہ تو ظاہر میدان جنگ میں ہوا تھا چند دلوں میں جنگ ختم ہو گئی یعنی جو انتخاب تھا جہاد کربلہ کے حوالے سے اس کا جو الیجیبیلیٹی کرائیٹیئریا تھا یا جو ریکوائرمنٹ جیسے کہا جاتا ہے وہ عظیم کردار تھا ان کا جو عمومی زندگی میں جو انہوں نے اپنائے ہوا تھا جس کی بنا پر امام حسین ان کا انتخاب کیا تھا اور یہی طریقہ کار امام زمانہ علیہ السلام کا بھی ہوگا یعنی جو فٹنس سرٹیفیکٹ رکھتا ہوگا کہ میں اس کاروان میں شامل ہو سکتا ہوں یعنی کچھ شرائط ہیں کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جن پر پورا اترنا چاہیے نسرت امام کے لیے ورنہ یقیناً آپ کو پتا ہے کہ ہمیں تماشائی کے طور پر تو نہیں اٹھائے جائے گا ہماری قبروں سے کیا یہ امام زمانہ نے ظہور کیا چل کر دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے ہم تماشائی کی طرح تیلی وغیرہ دیکھتے ہیں اس میں چینل بدل بدل کے دیکھ رہے ہوں گے کس زگاہ پہ کیا ہو رہا ہے اس لیے تو نہیں اٹھائے جائے گا نسرت امام کے لیے اٹھائے جائے گا اس کا کوئی الیجیبیٹی کرائیٹیریہ کچھ شرائط کے اوپر پورا اترتے ہیں تو پھر اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں اب ہم چند کرائیٹیریہ کا تذکرہ کرتے ہیں پہلا سب سے پہلی چیز علم ہونا چاہیے جاہل افراد امام زمانہ کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکے حبیب ابن مظاہر کے مطالب ملتا ہے حبیب ابن مظاہر ضرور بھیجئے محمد مرد فقی کہہ کر خط کی ابتداء کی تھی امام نے جو خط لکھا دی علم اس پہ بھی علماء نے بہت بات کیے کہ امام نے ان کو مرد فقی کہہ کے کیوں مخاطب کیا تھا علم کے اعتباس یعنی اس خصوصیت کا تذکرہ بھی اپنے خط میں کر دیا کہ جاہل افراد امام زمانہ کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکے حبیب لیکن ان کی باقاعدہ ایران کے اندر باقاعدہ جب جنگ ہو رہی تھی تو ایک دستہ حبیب اپنے مظاہر کے نام سے تشکیل دیا گیا تھا جس میں بہت زیادہ بوڑے افراد نے شرکت کی تھی اور اپنی اب صرف یہ نہیں کہ جس طرح کہ ہمارے ہاں بہت سارے بوڑے افراد کو ایسی سامنے ڈسپلیے کے لیے لے آتے ہیں نہیں باقاعدہ انہوں نے اپنے جانوں کے قربانیاں دیں ان بوڑے افراد باقاعدہ حبیب اپنے مظاہر کے نام سے اس دستے کی تشکیل ہوئی تو یہ تمام کے تمام جو بوڑے حضرات انہوں نے یہ بلکل ہمراکاپ تھی کیونکہ جہادِ آشورہ کے اندر بھی بوڑے بھی ویسی شانہ بشانہ آ کر لڑے تھے شبیب شاکری اور حبیب اپنے مظاہر اور مسلم انبنے اوسجا یہ سب بوڑے افراد تھے تو بہر ان کی وجہ سے اور ورنہ کوئی جاہل شخص جیسے میں نے کہا کہ وہ اتنے بڑے وہدے کے اوپر نہیں جا سکتا اچھا اسی طرح سے حسد ابباس علمدار علیہ السلام ان کی خصوصیات میں بھی عموم زندگی کے ادبار سے ملتا ہے کہ انہیں علم ایسے بھرایا گیا تھا جیسے پرندہ اپنی چونچ سے اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے آئمہ کی طرف سے یعنی علم درکار ہے جاہل افراد درکار نہیں اور علم ابباس میں وہ مسلحت شہناسی بھی شامل تھی کہ کب تلوار اٹھانی ہے کب قیام کا موقع ہے اور کب نہیں یہ بات ہمارے جذباتی اور جوشیلے قسم کے نوجوانوں کے لئے بھی حضرت ابباس کی صیرت میں پیغام جو ہر وقت ہر قوم پہ کبھی ایسا مرحلہ پیش آجائے تو فوراں قیادت سنبھالنے کے لئے کمر بستہ ہو جاتے ان کے لئے سیرت ابباس پہ ایک پیغام کہ بے موقع شجاعت کا مظاہرہ کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے علم ابباس نے ان کو بتا دیا تھا کہ اب شجاعت چشم عبرو امام کا لحاظ رکھنے میں علم برداشت مسلحت شہناسی وفاداری مکمل اطاعت یہ تھی ناصر امام کی وہ خصوصیت جو حضرت ابباس کے اندر پائی جاتی ہے عمومی زندگی کا کردار دیکھا جائے گا یہ نہیں کہ ہم کسی بھی چیز پر امام کی عمل کرنی رہے وہ بس زبانی ایک لکلکہ لسانی ہو رہا ہے کہ مولا ہم اپنے انسار کے اندر شامل کریں اس کی کوئی حیثیت نہیں اس طرح کے جملوں پہ اچھا اسی طرح سے یہ تو ایک پہلی خصوصیت ہوئی کہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہنا چاہیے ورنہ یقینہ ہر شخص کو آ کر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں دی جائیں گی دفعہ پچھلی کلاسوں میں میں نے عرض کیا تھا امام زمانہ کی زلسلے کی جو کلاسز ہوئی تھی کہ امام جب آئیں گے تو ہر شخص کو کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں دیں گے آپ نے کچھ علم حاصل کیا ہوگا تو آپ کی ذمہ داری لگائے جائے گی کہ آپ فلا مدر سے کہیں امام زمانہ کی طرف سے ذمہ داریاں لگائے جائیں گے کہ آپ کو کون سا کام انجام دینا ہے جب نہ کوئی علم حاصل کیا ہے نہ کوئی صلاحیت حاصل کیا ہے تو کس بنیاد تو اٹھایا جائے گا کیا کریں گے آپ اٹھ کر سوائے کہ بوجھ بنیں گی راشن کا آپ کے لئے انتظام کیا جائے گا یعنی آپ اور بجائے امام کا ساتھ دینے کہ بوجھ بن جائیں گے ان کے تو ایسی صلاحیت حاصل کرنے جس میں علم سب سے پہلی چیز ہے دوسری چیز تقویٰ اخلاق حسنہ اس سے متصف ہونا یعنی دونوں آئمہ کے انسار کا جو شیوہ ہے وہ تقویٰ اور پریزگاری اور اخلاق حسنہ یہ آئمہ کے انسار کی بنیادی خصوصیات میں سے سارے آئمہ ہی بات کہتے رہیں خود عمر المومنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی اور امام صادق بی اللہ علیہ وسلم اعینونی بے ورغن و اجتہاد و افت و صداد تقویٰ سخت محنت اور کوشش پاکدامنی اور سچائی سے میری مدد کرو یہ کہتے گئیں اور یہ وہی بات ہے کہ جو احادیث میں امام زوانہ کے اصحاب کے مطالق بھی بات کہی گئی کہ اگر کسی کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ خود کو حضرت قائم کے دوستوں میں شامل کرے تو اسے چاہے کہ ہر حال میں تقویٰ اور محاسن اخلاق سے خود کو آراستہ کرے نفس کشی کرے نفس کے ساتھ جہاد کرے تب وہ صحیح منتظر امام زوانہ بن سکے گا اور ان کے انسار میں شامل ہو سکے گا یہ لیجیبیلیٹی کرائیریاز بتا رہا اگر اس کے اوپر کوئی پورا نہیں اترا تو امام زوانہ کے انسار میں شامل نہیں ہو سکے گا اور جہاد بھی نفس کر لیا تو کتنی ہی چیزیں دنیا کی مشکلات بھی ساری حل ہو جاتی اور وہ نہیں ملتا کہ جب امام معصوم کو پیت کر دیا گیا تھا اور ان کے اوپر شیر چھوڑ دیا گئے تھا تو شیر کس طریقے سے جا کر امام کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئے تھے اور گویا سجدے کرنے کی حالت جیسی ہو گئی تھی تو امام نے یہ فرمایا تھا کہ جو بھی تقویٰ پر ازگاری سے کام لے گا تو وہ جنگلی جانوروں پر اپنے سامان کو بھی بار کر سکتا ہے جس طرح گدے گھوڑے کے اوپر اپنے سامان کو بار کیا جاتا ہے اس طرح سے موٹیو فرما بردار ہو جاتا ہے تو اب دیکھیں جو بھی ناصرہ نے امام زوانہ میں شامل ہونا چاہے اسے چاہیے کہ وہ اصحاب امام حسین کی سیرت اور ان کے خصوصیات کو تلاش کرے خود کو اس سے متصف کرے تب ہی وہ مددگار امام زوانہ میں شامل ہو سکے تیسری خصوصیت تیسری خصوصیت عبادت ہے امام حسین کی اصحاب کی کیونکہ جو خصوصیت ہے خاص طور پر جو شبِ آشور شبِ آشور تمام اصحاب امام حسین اللہ علیہ السلام نمازوں میں دعاوں میں مناویات میں رکوع و سجدے کی ازتار تلاوت و قرآن کی آوازیں منا جاتے ہیں اور خدا کے حضور گیریہ و زہرے کی آوازوں سے گونج رہے ہیں ان تمام آوازوں نے خیام حسینی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا یہی خصوصیات اب امام زوانہ کے جو انصار بنیں ان کے اندر ہونی چاہیں عبادات کے اندر ایسا ہی ان کو آگے ہونا چاہیے دعاوں میں ویسے ہی آگے ہونا چاہیے خواتین کو پردے اور اپنی عفت کی حفاظت کے لحاظ سے ایسے ہی کردار جو آپ نانا پڑے گا دعاوں کے حوالے سے یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو کن دعاوں کو عذکار کو اور اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں اور جسمانی عبادت ہیں ان سے بہت سے لوگ اگرہ غافل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس فقط عمل ہونا چاہیے کیا کہ آپ فقط دعائیں اور عذکاری پڑے جا رہے ہیں یقینہ نفرات و تفریت نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ خود بھی ایک مطلوب چیز ہے اور یہ اصحاب امام حسین کی خصوصیات میں سے تھا اور شب عاشور جیسی رات کہ باقیدہ ایک رات کی جو محلت بھی گئی تھی اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں تو بہرحال اسی طرح سے کہ ہمیں امام حسین کے اصحاب میں یہی خصوصیات نظر آئیں گی اور امام زمانہ کے جو انسار ہوں گے ان کے اندر بھی وہی خصوصیات ہوں گی کہ جو کہ امام حسین کے اصحاب بھی تھیں اور اس کے بعد جو اب یہ خصوصیت ہوگی وہ دونوں عائمہ کے حوالے سے وہ ثابت قدمی ان کے انسار ہوں گی ثابت قدمی یہ نہیں کہ بس ذرا سا معاملات تھوڑے سے قراب ہوئے طرح سا گھر کے اندر اونچ نیچ کچھ ہو گئی ذرا سی کوئی بیماری آ گئی ذرا کوئی شادی بھی ہاں کے اندر جانا پڑ گیا تو سارے پردہ اور میک اپ اور وہ تمام کے مسائل جو وہ شروع ہو گئے اس کے اندر کوئی جیسے میں نے اس سے پہلے کہا کہ ذرا سا نظلہ کھانسی ہوا اور روزہ اپنے چھوڑ دیا ذرا سا بیمار پڑ گئے اور اسپطال میں داخل ہونا پڑ گیا تو ہاں نمازیں جو ہیں وہ قضاء کرنے لگے ثابت قدمی دین کے اوپر نہیں یہ ایسے افراد انسار امام زمانہ میں شامل نہیں ہو سکیں ثابت قدمی حلال ابن نافع امام حسین کے اصاب میں تھے نا شب آشورہ امام سے فرمایا تھا کہ مولا یقینا ہم اپنے ارادوں اور بصیرتوں پر قائم ہیں یعنی اپنے عظم اور استقامت کا اظہار کیے تھا اپنی ثابت قدمی کا حضرت عباس علمدار علیہ السلام ان تمام افراد کی صیرت کے اوپر عمل کر کے ہی آپ انسار امام میں شامل ہو سکتے ہیں شب آشورہ امام حسین سے کہا تھا حضرت عباس نے ہماری جان آپ پر فدہ ہو ہم مرنے کے بعد بھی اپنے خون آلود نرخروں اور حلقوں سے اور اپنے ہاتھوں اور چہروں سے آپ کی حمایت جاری رکھیں ہم یعنی مرنے کے بعد اپنے خون آلود نرخروں اور حلقوں سے آپ کی حمایت جاری رکھیں اور ہم اپنے وعدے کو وفا کریں اور یہی استقامت امام زمانہ علیہ السلام کے انسار میں سے میں بھی ہے یہ نہیں کہ بس چادی ہوئی تو مدرسے کو اور علم دین کو خیر آباد کہہ دیا ذرا بچے ہوئے اور گھر کی مسروفیات ہوئی تو تبلیغات کو فراموش کر دیا اب دین کے لئے کوئی وقت نہیں رہا جس کے پاس دین کو دینے کے لئے کوئی ٹائم نہیں انسار امام میں شامل ہونے سے وہ رہ جائے اس کا نام لکھ کر وہاں وہ افراد بھی اپنا ٹائم ضائع نہیں کریں گے آپ کے پاس نہیں رہے ٹائم تو وہ بھی ٹائم ضائع نہیں کریں گے انسار امام کی لسٹ میں آپ کے نام کے اندراج پر نوجوان ہیں بس وہ اچھی جوب بزنس اور اس میں ایسا محنمک ہیں کہ آپ دین کی ان کو کوئی گویا فکری نہیں رہی استقامت ہونے چاہیے دین کے اندر چاہے دنیا کو کوئی بھی کام کسی بھی پروفیشن میں آپ ہوں لیکن دین کے لئے کچھ بہت ضرور نکالنا یہ تیسری یا چوتھی خصوصیت تھی ثابت قدمی پانچ میں خصوصیت ہمیں نظر آتی کہ مسلسل خدا کی طرف توجہ مسلسل خدا کی طرف توجہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم جب شہادت امام حسین ہو گئی تھی تو اس وقت جملہ کہا تھا لاشے پر آتا ہے کہ اللہم تقبل منہ حاضر قربانی پروردگارہ یہ قربانی ہماری طرف سے قبول فرمائے مسلسل انہیں اس موقع پر بے خدا کیا کہ انسان کا اس وقت دماغ معاف ہو جاتا ہے اتنے مسائب کو دیکھنے کے بعد لیکن اس موقع پر لاشے پر آ کر یہ بات کہنا جس میں اقدس کے پاس آ کر اس بات کو کہنا کہ پروردگار اس قربانی کو قبول فرما اور جب ابن زیاد کے دربار میں سانی زہرہ پہنچی تھی تو اس نے کہا تھا نے دیکھا کہ تمہارے بھائی کے ساتھ خدا نے کیا سلوک کیا تو سانی زہرہ نے اس وقت کیا کہا تھا ما رائی تو اللہ جمیلہ ہم نے اس پورے واقعے میں سوائے اچھائی اور خیر اور خوبصورتی کے کچھ بھی نہیں دیکھا یہ جملہ انہوں نے کہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ بہنحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے ہم اس سلسل خدا کی طرف اپنی توجہوں کو رکھنا چاہیے ہمارا روزانہ دنیا کی طرف اتنے زیادہ ہر چیز کے اندر مائل ہو جاتے ہیں کہ خدا ہمارے دماغوں سے مہا ہو جاتا ہے اور عمومی حالات میں جبکہ مکمین اقلیان سے ہر طرح کی سہولیات حاصل اس میں خدا دماغ سے نکلا جا رہا ہے اس موقع پر اس وقت کو یاد کریں کہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے جب حضرت زہرہ حضرت ثانیہ زہرہ نے یہ جملے کری تھی اس کے بعد دین کی حمایت اور حفاظت یہ دونوں آئمہ کے انصار کا شعار حضرت عباس نے یہ تو کہا تھا اس کے باوجود کہ تم نے میرے دانے ہاتھ کو پتا کر دیا خدا کی قسم ہرگز ہم اپنے دین کی حفاظت اور حمایت سے دستبردار نہیں ہیں ہاتھ کٹ چکا ہے اس موقع پر یہ بات کہی اور یہ اسی وجہ سے انصار امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت ہیں اس کے اندر بھی یہ جملہ کہا گیا کہ السلام علیکم یا انصار دین اللہ تو اب آپ خود بتائیے کہ نسرت دین کہ آج کل ہم لوگ کر رہے ہیں دیکھو اس زمانے میں کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا تھا دین کی شکل بگاڑ دی گئی تھی احکام کو پائمال کیا جا رہا تھا گناہ جو ہے معاشرے کے اندر بڑھتے چلے جا رہا تھے انصار امام حسین علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے دین کو ایک نئی زندگی دی اب یہی بات امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں بھی ہوگی انہیں بھی انحرافات کے خلاف برائیوں کے خلاف ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اور اپنی ہر صلاحیتوں کو استعمال کرنا اس دین کی نصرت فقط میدان جنگ میں نہیں ہوتی کہ ہمیں انتظار کرنے سے ہمارے نوجوانوں کے دماغ میں کہ ہمیں صرف گن جلانی چاہیے اور یہ بھی ایک اہام ترین چیز ہے جس کو حاصل کرنا لیکن یہ سب ذمہ داریوں ہیں فقط ایک اکیلی ذمہ داری نہیں تو ہر صلاحیت کو استعمال کرنا جب ہی امیر المعامین علیہ السلام نے امام زمانہ کے لئے بات کہیں کہ وہ مری ہوئی اور مطروب سنتوں کو دوبارہ زندہ کریں اور اصحاب امام زمانہ علیہ السلام دین پر عمل کر کے دکھائیں گے لوگوں کو جب ہی امیر المعامین اصحاب امام زمانہ کے خصوصیات بیان کرتے ہو یہ بات کہی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ اور اپنے دامان کو پاکیزہ رکھیں گے ان کے زبانوں پر کبھی گالی نہیں آئے گی وہ ناحق کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے وہ ممتاز سواریوں پر سوار نہیں ہوں گے وہ بے انتہا قیمتی لباس نہیں پہنیں گے وہ آمانتوں میں خیانت نہیں کریں گے وہ راہ خدا میں اچھی طرح سے جہاد کریں گے انہیں خوب کوشش کریں گے راہ خدا میں باقاعدہ یہ جملے فرہنگِ آشورہ جو ہے محدثی کی کتاب ہے اس کے اندر عمر المومنی یا اصحابِ امامِ زمانہ کے خصوصیت بیان کی ہیں باقاعدہ اور خود ہمارے گاروے امام امامِ حسنِ عسکری علیہ الصلاة والسلام باقاعدہ بحار الانوار کی باونوے جل 52 جو ہے اس میں کہے کہ اصحابِ امامِ زمانہ دینی احکام کے سامنے سرِ تسلیم خم کیے ہو رہے ہوں یعنی کوئی چونچرہ نہیں ہوگی اور ان کے رخصار حق قبول کرنے کے لئے آمادہ ہوں گی یعنی میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ جو مسئلہ بتایا جائے گا فوراں مان لیں گے یہ نہیں کہ یوں نہیں وہ نہیں میں اس کو نہیں مانتا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے جو اتنی چونچرہ احکامات شریعت میں کرتے ہیں ان کے لئے بہت مسئلہ اور مشکل ہو جائیں گے ان تمام احکامات کی پاسداری جو کوئی امام زمانہ آ کر دیں اس زمانے میں بھی کہیں یہی فطرت ان کی باقی نرد پھر اگلی خصوصیت جو امام زمانہ کے منتظرین کی اور ان کے انسار کی ہوگی آپس کا اتحاد اور اتفاق امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب تھے ان میں کہیں کسی جگہ پر کوئی اختلاف آپ کو نظر آتا ہے سب ایک قوز اور ایک مقصد کے لئے جنگ کر رہے تھے اور یہی تمام خصوصیت امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب کی ہوں گی امام حسین عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے دل کینے اور دشمنی سے پاک ہوں گے اور پانچویں امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ قائم کے زمانے میں رفاقت یعنی اتحاد و اتفاق کا ایک ایسا دور آ جائے گا کہ لوگ اپنے بھائیوں کے مال میں سے جتنی ضرورت ہوگی اس کو اٹھا لیں گے اور کوئی بھی نہیں روکے گا ایسا زمانہ ہوگا باقیدہ الزام الناصد کے اندر تو یہ والی روایت بھی بیان کی گئی ہے کہ ان کے امام زمانہ کی انسار ہوں گی ان کی دوستی اتنی مضبوط ہوگی کہ گویا انہیں ایک ماں باپ نے پالا ہے اور اس لیے ان کے دل ایک دوسر سے محبت اور خیر خواہی سے لبریز ہوں گی اور ان کے دل محبت اور نصیحت پر مشتمع ہوں گے یعنی اتنی مضبوط ان کی آپس میں دوستی ہوگی اور یہاں ہم کو نظر آتا ہے کہ آپس کے اختلافات حتیٰ کہ جو چھوٹے چھوٹے بھی مدرسے ہوتے ہیں ٹیچرز کا آپس میں لڑائی اور جھگڑا جو وہ چلتا رہتا ہے سننے میں آتا رہتا ہے ایک دوسرے کے انٹی ہوتے ہیں جو کار کوران ہے وہ ایک دوسرے سے ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں تو یہاں صحابی امام زمانہ کے خصوصیات میں سے نہیں ان کے دل بلکل ایک دوسرے سے ایسے شیر و شکر رہتے ہیں اگر کسی کو اپنے مطابق مثلا کام اس کا نہیں ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے لیکن لڑائی جھگڑا اور اس کے پر کمر بستا نہ رہیں زمین خودہ بہت وسیع کسی اور جگہ چلا جائے لیکن ادارے کو کوئی شخص خراب نہ کریں تو بہرحال یہ خصوصیت کے ساتھ ہے کہ ان کے یعنی جو اصحاب امام زمانہ ہوں گے وہ آپس میں مکمل اتحاد اور اتفاق ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کریں اس کے علاوہ پر شجاعت و دلیری یہ خود اصحاب امام حسین کی خصوصیت میں سے تھی اور یہی خصوصیت امام زمانہ کی ہوگی اور فقط ایسا نہیں کہ فقط یہ جنگ سے ہی مربوط ہو ہم کہتے ہیں ہمارے دماغوں و شجاعت کا فقط وہی تصور آتا ہے کہ بس میدان جنگ میں جامعہ مردی کے ساتھ لڑنا وہ بھی ایک پہلو ہے اور اہم ترین پہلو لیکن عام زندگی میں بھی جو شجاعت کے موزہ ہیں کہ جب جس وقت آپ میدان جنگ میں نہیں ہیں آپ کے کیا خیال ہے کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تلوار سے کوئی جہاد کیا طرف نے شجاعت دکھائی تھی کیا وہ شجاعت نہیں تھی کتنا مسائب آپ خود سوچیں ایک عورت ہونے کے حوالے سے ایک عورت تو کتنا ٹوٹ جانا چاہیے تھا دربار میں گھنٹوں کے لیے اسی وجہ سے کھڑا رکھا گیا تھا دی مورالائز کرنے کے لیے نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے اور اس سے پہلے کی بھوٹ اور پیاس اور مسائب اور جسمانی کمزوری جس کے متعلق آپ پڑھتی ہیں جو خواتین آپ کے جو نماز بیٹھ کر پڑھنے کے مسئلے ہیں کتنے ایکسٹریم کے اوپر جا کر نماز میں بیٹھنے کی اجازت ملتی تو ایسا موقع ان کے ساتھ آ گیا تھا کہ نمازیں بیٹھ کر پڑھنے لگی اس موقع پر دربار کے اندر اتنی شجاعت کا مظاہرہ اتنی شجاعت کا مظاہرہ اپنے خدبات کے اندر کیا تھا کہ ابن زیاد تک نے گستاخی کر کے ایک بات کہی تھی اور سانی زہرہ کو اے متکبر خاتن کہہ کر پکارا تھا یہ کمال شجاعت حضرت سانی زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے کہا نہ کہ اتنے مسائف کے بعد ایک عورت کو کتنا ٹوک جانا چاہیے تھا لیکن شجاعت اور دلیلی اب یہی شجاعت امام زوانہ علیہ السلام کی انسار کے اندر بھی ہوگی کہ جب جنگ سے تلوار کا موقع آیا ہے تو وہاں پر اس شجاعت کا مظاہرہ کرنا اور جب یہ موقع نہ ہو تو گناہوں کے مقابلے میں قیام کر کے شجاعت کا مظاہرہ کرنا اب عمر بالمارف اور نحیل المنکر کر کے شجاعت کا مظاہرہ کرنا اب ان حرافات کی خیراف آواز بلند کر کے شجاعت کا مظاہرہ کرنا اپنی توانائیاں لگانا لیکن مسئلہ ہماری ہے کیا ہوگی خاص طور پر خواتین سارے شجاعت کا مظاہرہ اپنے شوہر کے سامنے اپنی ساس اور نندوں کے سامنے اور گھرے دو لڑائی جھگڑوں کے اندر جو میں وہ لگائی ہوئی پھر صرف وہیں شجاعت جو نظر آ رہی ہے اس میں مطالب بات کرنے کا صرف زیادہ ٹائم نہیں لیکن آپ دماغوں میں رکھیں کہ اس پر بہت زیادہ غور کیجئے کہ جتنی زبان کی صلاحیتوں کا استعمال آپ گھر میں اور لڑائی جھگڑوں کے درمیان ان موقعاتوں پر کرتی ہیں وہ اصل میں وہ صلاحیت دین پر استعمال ہونی چاہیے اور جب بھی انسار امام زمانہ کی خصوصیات میں ایک چیز کہی گئی ہے کہ کہاں ہیں گناہ فساد اور سرکشی کی بنیادوں کو ڈھانے والے ان کا کامی ہے یہ گناہ اور فساد کی بنیادوں کو ڈھائیں گے یہ نہیں کہ انتظار کرتے رہیں گے انتظار کرتے رہیں گے ہاتھ تک کہ باطل کہاں سے کہاں جو ہے وہ پہنچ جائے گا اپنے پنجے گاڑ لے گا اور اس کے بعد پھر یہ جا گئیں گے اور کچھ کام کرنا شروع کریں نہیں ان کو کام تو نپ اندہ بڑ گئے یعنی بالکل ابتدا ہی کے اندر اس کام کو کر لینا جہاں کوئی انحراف نظر آئے کہیں اس کی ابتدا نظر آئے اس کو شراخ کر کے یہ نہیں کہ وہ تناور درد بن جائے تو شاخیں اور کوپلیں کاٹتے پھریں یہ بنیادوں کو ڈھانے والا ان کو بننا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ ثانیغی بقید ایران میں مرجے ہیں اور صاحب رسالہ ہیں خود یہ فرماتے ہیں کہ شہدہ کربالہ کو دفن کرنے میں عورتیں مردوں پر مقدم تھیں بنی اصد کے مرد بنی اصد آپ کو پتہ نہیں کہ امام نے انہی سے سب سے پہلے آ کر کربالہ کی زمین خرید دی یہ جب واقعے کربالہ ہو گیا تھا اور لاشیں بکھرے ہوئے تھے تو اتنا خوف و حراس کا عالم تھا کہ بنی اصد کا کوئی مرد نکل نہیں رہا تھا تو عورتوں نے اس وقت اپنی زبان کا صحیح استعمال کیا تھا اور شجاعت دکھائی تھی اور مردوں کو غیرت دلائی تھی کہ اگر تم نہیں جاؤ گے تو ہم جائیں گے اور جا کر دفن کریں اور اس کے بعد پھر یہ جملے سن کر مردوں کو غیرت آئی اور پھر نکلے اور شہدہ کربالہ کو دفن کرنے کا احتمال کی اور آج بھی وہی قبیلہ بنی اصد چلا آ رہا ہے باقاعدہ عراق میں قبیلہ بنی اصد ان کا ایک دستہ بھی آتا ہے باقاعدہ اور ماتم کرتا ہوا گریہ اوزاری کرتا ہوا لوگوں کو نظر آتا ہے تو کچھ خصوصیات ہیں خصوصیات تو بھی اور بہت ساری لیکن اتنا وقت نہیں ہے مارے بس اچھا اب آجائی ان خصوصیات کے ساتھ ساتھ ہم انتظار کیسے کریں انتظار کرنے کا آخر صحیح طریقہ ہے کیا دیکھیں اگر ہم روایات کو دیکھتے ہیں کہ روایات میں انتظار کو کن چیزوں سے تشبیح دی گئی دیکھیں تشبیح دینے میں ہمیشہ بہت غریبی مماسلتیں ہوتی ہیں جب بھی تشبیح دی جاتی مثلا اس میز کو ہم سورج سے تشبیح دینے لگیں تو کوئی تشبیح نہیں بنے گی تو تشبیح دینے میں کچھ خصوصیات ہوتی ہیں اچھا کن چیزوں سے تشبیح دی گئی ہیں مثلا کسی نے عمیر الرومنی سے پوچھا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے تو آپ نے فرمایا کہ انتظار فرج یعنی امام کا انتظار کرنا امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کرنے کو افضل عبادت قرار دیا گیا بہت ساری روایتوں میں اچھا جو افضل یعنی تمام عبادت میں سب سے افضل تو کیا آپ کے خیال میں انتظار بس اس طریقے سے ہم انتظار کر رہے ہیں بس ہاں امام امام زمان آئیں گے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں فسکو فجور کے اندر مشغول ہیں کہ اس پہ اتنا بڑا سواب آپ کو مل جائے گا کچھ روایت میں انتظار کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے وہ رسول خدا کے ساتھ جہاد میں مصروف ہو انتظار کرنے والے کے لیے ایک بات کہی گئی کہ ایسا ہی جیسے جہاد میں مصروف ہو تو آپ کے خیال میں ہم کیا یہاں پر کیا ایسی زندگی ایسا انتظار کر رہے ہیں یعنی اتنا بڑا سواب دیا جا رہا ہے اس میں جیسے پیغمبر اسلام کے ساتھ جہاد کے اندر کوئی شخص مصروف ہو جب بھی چھٹے امام کا بھی جو آپ کے سامنے حدیث اس میں یہ کہ جو شخص صاحب امر کا انتظار کرتے ہو مر جائے تو وہ اس شخص کی معنی ہے جو حضرت ہے قائم کے ساتھ ان کے خیمے میں ہو بلکہ اس شخص کی طرح سے جو رسول خدا کے سامنے تلوار سے جہاد کر رہا ہے تلوار سے جہاد تو آپ خود سوچیں کہ کیا جہاد میں تو انسان دیکھیں ہر قسم کے قربانی دیتا ہے باطن کے خلاف اپنی تمام جو ہے وہ طاقتوں کو استعمال کرتا ہے جبکہ ہمیں تو منتظرین جتنے بھی وہ خواب خرگوش کے مزے لیتے نظر آ رہے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ایسا ہی جیسے پرومبر اسلام کے سامنے تلوار سے جہاد کر رہا ہوں یہ تو سب آرام کر رہے ہیں یہ تو سو رہے ہیں یہ تو غافل ہیں ان کو ادنا عظیم سواب کیسے دے دیا جائے گا اچھا کچھ روایت میں یہ ہے دیکھیں انسان قربانی دیتا ہے باطن کے نلام اپنی طاقتوں کو استعمال کرتا تو بہت سی حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جو امام زمانہ کے انتظار میں فوق ہو جائے وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مجاہد راہ خدا میں دم دوڑا ہوں یا ایک روایت میں ہے جو امام زمانہ کے لیے مصروف دعا ہو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مجاہد راہ خدا میں دم دوڑا ہوں دونوں کے لیے بات کہی گئی تو انتظار کرنا اور راہ خدا میں دم دوڑنا انتظار کرنا اور رسول خدا کے ساتھ تلوار سے جن کرنا ان میں کیا مشابہت ہے یہ تو بظاہر ہمیں مشابہت کوئی معذلہ ٹھیک نظر نہیں آرہی جس طریقے سے ہم جس انداز سے انتظار کر رہے ہیں اس میں تو یہ مماسلت صادق نہیں آرہی ہے ہمبر کیونکہ اگر صرف تذبیق ہمانا ہے اور چراغ تو رگڑ کر عملیات کر کے وہ جو کتاب آپ کے ہاتھ لگ گئی اس کا مشکلت کل رگڑ رگڑ کے جن کو حاضر کر کے گویا صرف جو ہے وہ صرف صرف اپنے خواہشات کو پورے کرتے رہنا ہے تو اس میں دم دوڑنے کی مثالیں ہیں اور رائے خدا میں خون بہانے کی مثالیں ہیں اور جہاد میں مجاہد کی طرح کی زندگی کی مثالیں ہیں یہ تو سمجھ میں نہیں آرہی تو جہاد میں تو دیکھئے تمام انسان کوششیں کرتا ہے اپنا خون پسینہ ایک کرنے کا نام جہاد اور عمل عمل اور صرف عمل کی بات ہوتی ہے جہاد یعنی انتظار کو کہا جاتا ہے کہ انتظار ایک مجاہدانہ طرز حیات کا نام ہے کہ سوتے رہنے کا نام نہیں یہ انتظار کا جو پیریڈ ہے ایسے ہی جساں روز آشورہ امام کے ساتھ ہوتی تو اس وقت جو کام آپ کو کرنا ہوتا ہے وہ آج آپ کو کرنا ہے جب ہی ہر روز کو روز آشورہ اور ہر زمین کو زمین کربلا کہا گیا دیکھئے میدان جنگ کا بھی جو مجاہد ہوتا ہے اور آشورہ کا جو مجاہد ہوتا ہے اس میں اور منتظر امام میں بہت مشابہتیں ہیں ان میں اور امام زمانہ کے اصحاب میں بڑی مشابہتیں ہیں وہ کیا ہیں دیکھئے مجاہد جو ہے اگر ہم وہ مثالیں دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائیں گی چیزیں دیکھئے مجاہد میدان جنگ میں اصلحہ استعمال کرتا ہے جو منتظر ہے اس کا اصلحہ دعا دعا صلاح المومن جب کہتی ہیں کہ دعا مومن کا اصلحہ تو منتظر کا ایک کام یہ ہے کہ مسلسل دعا کرتا رہا ہے جبکہ غیبت امام میں خاص طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ مسلسل دعا کرے امام کے لئے لیکن جب یہ کہ میدان جہاد اور منتظر کا جو میدان آوال ہے یہ دونوں ایک ہی طرح کی چیزیں تو مماثلتیں کیا بنیں گی اچھا اسی طرح سے مجاہد جو ہوتا ہے وہ میدان جنگ میں اپنے جہور دکھا رہا ہوتا ہے جو منتظر ہوتا ہے اس کا جو میدان ہے وہ ایک محراب عبادت جب ہی محراب جو عبادت کی جو جگہ ہوتی ہے وہ ہر اس کے معنیوں سے اس وجہ سے مشتق ہے وہ کہ وہ یہاں پہ بھی اس کو جہاد کرنا اور منتظر کا جو میدان جنگ ہے وہ نفس امارہ اور شیعتین اور گناہوں سے اور انعرافات دینی کے ساتھ جہاد یہ آپ کو آج کے دور میں آپ کی ذمہ داری یعنی جہادِ آشورہ اور انتظارِ فرق جو ہم کہہ رہے ہیں ایک ہی سکھے کے دو روح ہیں دونوں تو کیوں وہ مماسلتیں ہونی چاہیئے نا تو اس زمانے میں اس وقت جب انسان میدان جنگ میں ہوتا ہے مجاہد تو وہ دشمنوں سے جنگ کر رہا ہوتا ہے اور جو منتظر ہیں ان کی جنگ گناہوں سے ہے انعرافات سے ہے اور تمام برائی کے افکار سے جو منتظر کا جو میدان جنگ ہے اصل میں وہ اس کا نفس امارہ اچھا اب یہ بھی بات کہہ جاتی ہے کہ دیکھیں مجاہد جو ہوتا ہے میدان جنگ میں اپنے علم کو بلند کرتا علم کو اور منتظر کے علم اس کے دستے دعا ہیں اور وہ بازوں ہیں جن سے وہ دین کے کام کرتا مجاہد دیکھیں میدان جنگ میں رجس پڑتا منتظر کے جو رجس ہیں وہ استغاسہ امام زوانہ مجاہد جنگ میں نعرہ تکبیر اور نعرہ حیدری بلند کرتا جو منتظر ہے وہ دینی انعرافات کے خلاف اور گناہوں کے خلاف جو ہے وہ اپنی آواز کو بلند کرتا جو مجاہد جو کہ انتظار امام زوانہ جو کہ کر رہا مجاہد دیکھیں میدان جنگ میں زخمی ہوتا اس کے جسم سے خون بھی آپ کو نکلتا نظر آتا ہے منتظر کا دل زخمی ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آسو بیٹھتے ہیں اور آسووں کے خون کا خلاصہ کہا جاتا ہے یعنی خون کا خلاصہ کیا جاتا ہے تو آسووں کی صورت ظاہر ہوتا ہے دیکھیں مجاہد جو ہیں وہ تلوار سے اور نیزے سے اور گولی سے زخم کھاتے ہیں میدان جنگ میں منتظر امام زوانہ جو ہوگا وہ تانہ زینی کہ تیر اس کے اوپا جو پھیکے جائیں اپنوں کی طرف سے بھی اور بیگانوں کی طرف سے بھی دل آزار باتیں اس کو برداشت کرنا پڑیں ان کے تیر برداشت کرنے پڑیں اور آپ کو پتہ ہے کہ تلوار کے زخم وہ پھر بھی بھر جاتے ہیں کہ زبان کے زخم نہیں بھرتے ہیں جب بھی اللحسان سیف الشیطان زبان کو شیطان کی تلوار کہا گیا اسی طریقے سے اسی زبان کو اللحسان سیف الرحمن زبان کو پروردگار کی تلوار بھی کہا گیا تو مجاہد کی جسم کے اوپر زخم لگتے ہیں میدان جنگ میں اور تو منتظر امام کو تانہ زنی کے زخم کو اور ان کو برداشت کرنا پڑے اور عربی میں نیزے کو بھی تان کہتے ہیں تان نیزے کو بھی کہتے ہیں عربی میں اچھا اسی طرح سے مجاہد میدان جنگ میں اس وقت کا جو رائج اسلحہ ہے وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے جب کبھی تلوار کا موقع ہوتا ہے تو تلوار استعمال کرتا ہے اور جب کبھی جدید دور آ جاتا ہے تو ٹینک توپ اور گولہ بارود استعمال کرتا ہے تو منتظر اپنی ہر صلاحیت کو استعمال کرتا ہے جہاد میں ہر صلاحیت کو وہ جو کہ ہے نا کہ کفار سے جہاد کرو اپنے ہاتھوں سے اپنے زبانوں سے اپنے مال سے اپنے خاندان کے ذریعے تو منتظر زبان سے بھی جہاد کرے گا یعنی میدان جنگ تو دیکھیں فقط اس طریقے سے جہاد ہوتا ہے لیکن منتظر کو سارے جہاد ایک ساتھ کرنا پڑھ گے زبان سے بھی جہاد کرے گا اپنے حقوق ادا کرے گا اپنے فرائض و واجبات ادا کرے گا احکاماتِ الہی جو ہے ان کے اوپر عمل کرے گا دین میں کوئی بگاڑ اس کو نظر آئے گی تو اس کو ہر لحاظ سے روکے گا مال کو خرچ کرے گا اس سلسلے میں ضرورت منلوں کے بھی امداد کرے گا خمس و زکاة بھی نکالے گا رد مظالم کفار فدیہ صدقات خیرات دین کی کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرے گا مسجد میں مدرسے میں یتیم خانے میں شہدہ کے خاندان کی کفارت میں تبلیغات میں کتاب چھپوانا تقسیم کرنا آگے بڑھ کر یہ کام کرے گا یہ نہیں کہ لوگ اس سے مانگنے آئیں گے تو تھوڑے سے نکال کر دیتے نہیں آگے بڑھ کر اس کو یہ کام کرنا تو مجاہد جو بھی رائے جسلہ ہوتا ہے وہ استعمال کرتا ہے میدان جنگ جو منتظر ہے یہ اس کا جو میدان جنگ ہے اس میں جو رائے جسلے چل رہے ہیں وہ قلم اس کا رائے جسلے کے اندر شامل ہے اس کے زبان اس رائے جسلے کے اندر شامل ہے اس کا مال اس کے تعلقات اس کے جاہوہشم ہر چیز کو دین کے لئے استعمال کرتا ہے مجاہد اگر اکیلہ بھی ہو تب بھی اس پر جہاد کرنا واجب ہو جاتا ہے کتنے ایسے اصحاب امام تھے جنہوں نے اکیلے جہاد کیا تھا رشید حجری کمبر میسہ میں تمار ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہیں سولی دے دی گئی ہیں مگر زبان سے فضائل بیان کرتے چلے جا رہے ہیں دیکھیں یہ تمام چیزیں ایسے اکیلہ بھی ہو تو اگر آپ اکیلہ منتظر بھی اگر کوئی ہیں تو اس پر بھی وہ جہاد واجب ہے جتنی اس کی حیثیت ہے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں تو خاندان والوں کو محلے والوں کو اپنے دوستوں کو گناہوں سے بچانا حرام سے بچانا انحرافات سے بچانا اکیلہ کھلا ہو جائے گا اگر اس کے ساتھ افراد نہیں تھا نا کہ امام خمینی کے پاس زمان میں شاکا دور چل رہا تھا اور کوئی عالم دین جو ہے وہ پارلیمنٹ کے رکن تھے وہاں تھی وہ آئے اور کہا کہ فلا فلا قانون سازی ہو رہی تھی اور ہمیں ووٹنگ کے لیے کہا گیا تو انہوں نے فخری آ کر بتایا کہ میں نے کوئی ووٹ نہیں دیا میں نے ووٹ نہیں دیا اس قانون کے لیے امام خمینی نے کہا کہ آپ نے فقط اتنا کرنا کافی نہیں تھا آپ کو آواز اٹھانی چاہیے تھے اور بولنا چاہیے تھے یعنی گناہوں کے خلاف بولنا خالی یہ نہیں کہ آپ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں یا اس کا پارٹ نہ بنیں کہ بھئی میں تو اس گناہ کی محفیل کا پارٹ نہیں تھی نہیں آپ کو بولنا چاہیے آپ کو اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے سب سے بڑا مسئلہ آج کے لیے ہو گئے کہ ہم نے کہنا سننا چھوڑ دی مجاہد اکیلہ بھی ہو ضروری نہیں کتنے سارے افراد آپ کے ساتھ ہوں تو آپ نکل کے جائیں گے اور وہاں جا کر بات کریں گے نہیں اکیلی ہو تب بھی آپ کو اجہاد کرنا مجاہد میدان جنگ میں کئی محاذوں کے اوپر لڑتا فقط کوئی ایک محاذ نہیں ہوتا اسے کئی محاذ ہوتے ہیں جہاں پہ مورچوں پہ وہ تائنات ہوتا سب ایک ہی جگہ پہ تو جمع نہیں ہو جاتے کوئی فرنٹ لائن پہ ہوتا ہے تو کوئی جناب پیچھے کوئی بیک اپ دے رہا ہوتا ہے کوئی جو ہے وہ میڈیکل ٹیم میں شامل ہوتا ہے کوئی جو ہے وہ ایمونیشن کی سپلائی کر رہا ہوتا ہے کچھ راڈار وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے اسی طرح سے منتظرین جو ہیں وہ اپنے اپنے محاذوں اور مورچوں کا انتخاب کریں دیکھیں بہت اہم بات ہے جس طریقے سے میدان جہاد میں اور میدان جنگ میں الگ الگ سب کے مورچوں اور محاذ ہوتے ہیں جن پہ سب کو اپنا اپنا کام کرنا ہے اسی طریقے سے منتظرین کو بھی اپنے محاذوں اور مورچوں کا انتخاب کرنا چاہیے کوئی درس و تدریس سے وابستہ ہو کوئی جناب مالدار ہے تو وہ مال کو خرچ کرے کسی کے پاس وسائل ہیں تو وسائل کو خرچ کرے کوئی معاشیات تعلیم کاروبار کسی بھی طرح سے جو بھی کوئی کام فریضہ ادھا ایسا کرنا چاہے وہ اپنے خود ہی اپنے مہرچی نے خود انتخاب کرے وہ دیکھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں بس اس مہاز اور مہرچی کو پر ڈٹ جائے پسند یہاں پر میں ایک بہت ہی ایک عظیم شخصیت کے ہاں پر تذکر کرتا ہوں آپ میں سے ایک گروپ ایسا ہے جو ان کی کلاسز لے بھی چکا آغا ازغر صاحب آغا ازغر صاحب ویسے تو اسلام آباد میں رہتے تھے پھر اس کے بعد کراچی آگئے اور آج کل بھی کراچی ہی میں ہیں اور بہرحال ان کی خدمات ہی کہ انہوں نے غسل کفن اور دفن کتنی جگہوں پر ایسی تھی کہ جہاں پر شیعہ حضرات ایبیلیویل بھی نہیں ہوتے تھے اور اس کفن سرویس کا خود سے آغاز کیا موبائل سرویس بھی چلے اپنے ایک مہاز اور مہرچے کا انتخاب کر لی کہ بس میں اس کے اندر اپنی تمام زندگی کو لگاؤں کہاں کیسی کیسی شہید ہونے والوں کے لاشے کہاں کہاں بم دھماکوں والے کتنے کتنے افراد ایسے ہیں مودہ ہمارے مدرسے کے استاد مولانہ سان ابباز جعفری صاحب کتنے نا جانے کتنے ایسے مردے نیلا چکے گئے جن کو دیکھ بھی لوگ نہیں سکتے تھے اس طرح سے ان کے ٹکڑوں کو نیلا نا اور سب کچھ کرنا لیکن ایک مشین اور ایک مقصد جو ہے وہ انسان بنا جیسے آغازغر نے اس کو باقاعدہ وہ کیا کہ ان کے اپنے رشتدار اپنے گھر والے تک ان کے اوپر جو ہے وہ ان پر وہ ہوتے تھے بعض وفاہ کو خود بیان فرماتے ہیں کہ میں کوئی حرض بھی نہیں کہ بہرحال کہ کہیں کسی کا رشتہ وغیرہ کا مسئلہ ہے تو لوگ کہتے تھے اچھا وہ کفان والے ساتھ تو وہ نہیں نہیں ان کے ہاتھوں مثلا ہم شادی نہیں کریں لیکن کیا ہے کہ بہرحال اس لحاظ سے ایک مشین اور مقصد اور اپنے مورچے کا انتخاب کر کے اس کے پر جنگ ہے آج کل بہرحال علیل اور بیمار ہیں آپ لوگوں سے درخواست ہیں کہ ان کی صحتیابی کے لیے باوازے بلند ایک درود پڑھ دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کون کون سی شعبے ایسے ہیں کہ جن کے اندر کام نہیں ہوا ہوا ہے ان کا آپ انتخاب کریں کہاں پر واقعی آپ کی ضرورت ہے اس کا آپ انتخاب کریں اچھا دیکھئے خود مجاہد کے لیے جو ہم مماسلتیں نکال رہے ہیں مجاہد کے لیے میدان جنگ سے میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا حرام گناہ کبیرہ میں سے باقاعدہ الفرارو من الزحف میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا اسی طرح محاظے جنگ پر سستی کا مظاہرہ کرنا محاظے جنگ پر سوتے رہنا محاظے جنگ پر ہوشیار نہ رہنا محاظے جنگ پر احمقانہ پن کا مظاہرہ کرنا محاظے جنگ پر سفلہ پن اور اس کا احمقانہ پن کا مظاہرہ کرنا یہ حرام ہے سب چیز تو اسی طریقے سے منتظر کے لیے بھی اپنے انتخاب کردہ محاظ سے فرار اختیار کرنا حرام ہے سستی کرنا حرام ہے کاہلی کرنا حرام ہے ذمہ داریاں اپنی پوری نہ کرنا حرام ہے احمقانہ پن کا بے وقوفیوں کا مظاہرہ کرنا اور صفلے پن کا مظاہرہ کرنا یہ حرام ہے اور وقت کو ضائع کرنا بھی حرام آپ انتظار فرج کے میدان میں وہاں پر اپنے محاذق میں ایسی لاعبالی والی زندگی گزارنا اس کو کسی طور پر بھی سازگار نہیں ہے اور یہ انتظار فرج کے اس مورچے سے شکست کا باعث بن جائے گی اگر آپ نے یہاں پر اہمکانہ پن کا مظاہرہ کی اچھا آپ دیکھئے خود جس وقت مجاہد میدان جنگ میں ہوتا ہے وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی گناہ نہیں کرتا کہاں اس کو گناہ کرنے کا محقہ ملتا ہے وہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ وہ کہیں آپ کو موسیقی سنتا وہ نظر آرہا ہے میدان جنگ ہو رہی ہے تو کانوے مثلا میوزک لگائے ہوئے جنگ ہو رہی ہے جنگ ہو رہی ہے مثلا لڑو کھیل رہا ہے بیٹھ کر وہاں پر یہ اصل نہیں نظر آئے گا نا آپ کو کبھی تو مجاہد کا میدان جنگ کوئی گناہ نہیں کرتا اسی طریقے سے جب انتظار فرج ہم کہہ رہے ہیں کہ جنگ اور جہاد کی طرح سے تو کب آپ کے لئے جائز ہوگا کہ یہاں پر آپ جو ہے لہو لائپ کے اندر پڑی رہیں کب موسیقی اور گانوں کے اندر پڑی رہیں کب یہ ہوگا کہ آپ غیبتیں اور زبان کی آفات اور ان کے اندر گرفتار ہیں میدان جنگ میں تو انسان کوئی گناہ نہیں کرتا اس کا مطلب کہ ہم اپنے اس کو میدان کو انتظار فرج کے اس میدان کو اپنے لئے جہاد کا میدان سمجھتے ہی نہیں تو اس میں گناہوں سے اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا تب ہی کہا جائے گا کہ واقعی آپ انتظار فرج میں ہیں اور اس جنگ کے اندر جو باطل کے ساتھ مسلسل چل رہی ہے اس میں آپ اپنے فریضے کو ادا کر رہے ہیں اسی طریقے سے دیکھیں جہاد میں ہمیشہ اس نے رسول و امام درکار ہوتا جہاد ہمیشہ خود سے شروع نہیں کر سکتے منتظر بھی اپنی تمام ہدایات اپنی تمام ہدایات رسول سے لیتا اور امام سے لیتا اب کیونکہ امام کی غیبت ہے تو اب اس میں اس کا فریضہ یہ بنے گا کہ وہ تمام ہدایات ان کے نائبین اور مراجع سے لے گا خود اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرے گا ہر کام سے پہلے ان کا فتوہ دیکھے گا کہ ان کی اجازت ہے یا نہیں امام زمانہ کیونکہ ہمارے نگاہوں سے ہو جہل ہیں لیکن ان کے نائبین موجود کیونکہ جہاد کبھی بھی اپنی مرضی سے نہیں شروع کر سکتے یا تو رسول اور امام کی اجازت سے ہوگا یا ان کی غیرموجودگی میں ان کے نائبین کی بات مانی جائے گی اچھا اسی طرح سے دیکھیں میدان جہاد میں مجاہد کی ذرا سے غلطی اور غفلت جان لیوہ ثابت ہوتی ہے حضرت قاسم کے مدالک ملتا ہے حضرت قاسم بن الحسن جلکی حضرت علی اکبر ان دونوں کی پیدائج بھی اسی شابان کے مہنے ہیں جب ارزق شامی سے مقابلہ ہو رہا تھا اور کہا کہ دیکھ تو بڑا شہسوار بنتا ہے لیکن تجھے جنگ کی چالے ہی پتا نہیں اس نے کہا کیا کہا میں سمجھا نہیں تمہاری بات کہا کہ تو یہ دیکھ کہ تو بڑا شہسوار بندہ گھوڑے کی زین تیری ڈھیڈی جیسی وہ زین کو دیکھنے کے لیے نیچے جھکا قاسم نے تلوار سے وار کر اور گردن ٹو کٹ کر جو ہے ارزق شامی کی دونوں تو اسی طرح سے دیکھیں اس موقع سے فائدہ اٹھا ہے تو اسی طرح منتظر اگر ذرا سی غفلت سے کام لے جیسا ارزق شامی نے غفلت سے کام لی ذرا سی غفلت بھی محلق ثابت ہوتی اور منحرفین جو ہیں دین کے نقصان پہنچانے والے ہیں ان کو کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور جب میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ انحراف اگر پھیل جائے تو پھر اس کے بعد اس کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو تو یہی وجہ ہے کہ ذرا سی غلطی اور غفلت آپ نے انتظار فرج کے اس میدان میں کی وہیں پر منحرفین کامیاب ہو جائیں تو اس زمانہ انتظار میں ذرا سی غفلت کا بھی مظاہرہ نہیں کرنا ہے کیونکہ جان لیوہ ثابت ہوگی دوسرے لوگ دین کو نقصان پہنچا دیں گے آگے بڑھ کر آپ کو پہلے سے اقدام کرنا ہے مجاہد کو جو ہم دیکھتے ہیں تو مجاہد مناسب وقت اور مناسب موقع پر اقدام کرتا ہے نہ اس سے پہلے کرتا ہے نہ اس کے بعد کرتا ہے یعنی جس وقت واقعی موقع آ جائے جیسے وہ روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے وضوے میں ڈیوٹی لگائی دو افراد کو پہرہ دینے کی کہ آدھی رات کہ جو پہلا پہر ہوگا اس میں یہ فالان صاحب پہرہ دیں گے اور جو دوسرا پہر ہوگا اس میں فالان صاحب پہرہ دیں گے باقی سب لشکر سو رہا تھا ان کو پہرے پر مقرر کر دیا وہ صاحب جو تھے انہوں نے نمازیں پڑھنے شروع کر دی ان نمازوں کے لمبے لمبے سورے پڑھنے لے تو بہرحال بعد میں پیغمبر اسلام نے خوب سرزنش کی اور کیونکہ باطل کو موقع مل جاتا ہے ایسے موقعوں پر مناسب موقع پر مناسب اقدام یعنی منتظر بھی مناسب موقع پر مناسب اقدام ہمیشہ کرے گا جب واقعی دھرنوں کا وقت آ جاتا ہے جب واقعی ریلیوں میں جانوں کا وقت آ جاتا ہے یہ نہیں کہ مثلا کوئی بھی شخص کوئی بھی ایک چھوٹا سا گروپ کوئی بھی سمجھ آج کل ہر شخص جو ہے وہ مختلف گروپ مذہبات نکل آتے ہیں اور جو ہے وہ پورے قوم پر وہ چیز واجب کر دیتے ہیں کوئی بھی کال دے گا تو حقیقی علماء جب تشخیص دیں اس وقت نکلنا ہوتا ہے دیکھیں پہلے گرانڈ ورک مکمل کرنا پڑتا ہے جب قوم اس لحاظ سے مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر واقعی وقت آ جاتا ہے ظلم کے خلاف آباس کو بلند کرنا ہے باطل کے خلاف احتجاج کرنا ہے بلکل یہ حقیقی بات ہے لیکن ہر شخص کے کہنے پر نہیں بلکہ جب واقعی حقیقی علماء جو اس کو تشخیص دے دیں امام خمینی کی بھی جو ترسٹ سے اٹھتر تکی جو باقاعدہ تحریک تھی جب اس موقع پر روڈو پہ نکلنے کا وقت نہیں آیا تھا وہ گرانڈ ورک مکمل ہو رہا تھا اس وقت امام خمینی کے انقلاب کو کیسٹ کا انقلاب کہا جاتا ہے کیسٹ کے ذریعے لاکھوں کوپیاں بنتی تھی جب قوم پوری تیار ہو گئی ہر لحاظ سے اور روڈو پہ نکلنے کا وقت آیا تو پھر پوری قوم روڈو پر بھی نکلی تو بہت وقت ایسا نہ ہو کہ بہت سے کچھ ایسے بظاہر جو کہ چھوٹے مقاصی دیں اس پر ہم پوری اپنی توانائیاں لگا دیں اور دشمن کو پورا موقع مل جائیں جب علماء کا بھی کام ہے کہ وہ اس سلسلے میں مراجعہ وغیرہ سے رہنوائی ڈیا کریں تو بہترحال ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط موقع کا انتخاب کر لیا جائے جو جو جذبات بنا کر اچھا اسی قناہ سے مجاہد جو ہے وہ جنگ کی مناسب پلیننگ کرتا مناسب پلیننگ کرنے کے بعد جنگ ہوتی جنگ کوئی ہنگابو بنیادوں پر ٹیلر میٹ طریقوں سے نہیں لڑی جاتی اپنے ولی اپنے سرپرس اپنے رسول امام یا نائب امام کے حکم سے باقاعدہ منصوبہ بندی ہوتی ہے پلیننگ کے ساتھ لڑی جاتی ہے تو منتظر بھی اس انتظار فرج کے میدان جنگ میں پوری پلیننگ کے ساتھ کام کرتا ہے ایسے نہیں کہ بس ایسی بس مو اٹھا کے کوئی ایسا بھی کام شروع کر دیا نہیں پوری پلیننگ ہونے چاہیے کچھ شورٹ ٹرم ٹارگیٹس ہونے چاہیے کچھ جو ہے وہ لانگ ٹرم ٹارگیٹس ہونے چاہیے کچھ انٹرمیڈیٹ قسم کے ٹارگیٹس ہونے چاہیے مکمل مشاورت ہو منصوبہ بندی ہو پلیننگ ہو کہ ہم ظہور کی راہ کو ہم کیسے ہم وار کریں باقاعدہ اس کی پوری مکمل پلیننگ ہونے چاہیے کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو ہر شعبہ زندگی میں عادل افراد کی ان کو ضرورت ہوگی ظاہر ہے گناہدار اور فاصف و فاجر افراد تو تاینات نہیں کیا جائے گا تو اب سالے افراد کی تعداد تو بڑھانا ہے اب سالے افراد کی تعداد کو اب کیسے بڑھائیں گے واضح و نصیت کر کے تبلیغات کر کر کے تبلیغی مجلسے پڑھ پڑھ کے دروس منقل کر کر کے تب لوگ قابل بنیں گے کہ وہ امام کی بات پر آ کر عمل کریں تو اب ہر شعبے کے اندر ایسے افراد تیار ہوں گے اب کسی بھی شعبے میں کوئی شخص چلا جائے لیکن وہ اسلام کا خدمت گزار بن جائے ایسے لوگ تیار کرے دیکھیں جب ہی کہا جاتا ہے کہ ان مدارس جو بھی ہیں ہمارے ان کو آپ بیکار اور عبص نصب دیں یہ سب یہ روحانی شفا خانے ہیں ہسپٹلز ہیں یہ ایسے افراد میں اضافہ کرنے کا باعث بنتے ہیں وہ افراد کے جو علم کے اعتبار سے کردار کے اعتبار سے اس قابل ہوں کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد وہ کچھ ذمہ داریوں کو ادا کرنے کہ ان میں صلاحیت ہو ایسے افراد کی تعداد میں اضافہ کن طریقہ سے ہو سکتا ہے مدارس کے ذریعے ہو سکتا ہے اب یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جناب کیونکہ صرف ٹام بھی ایک مدرسہ رن کر رہے ہیں تو ہم نے اپنا بھی ان کے اندر ذکر کر دیا اب آپ خود بتائیں کہ لوگ کیسے امام کی بات کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں گے کون ان کو قائل کرے گا تبلیغاتی کے ذریعے تو ممکن ہوگی نہیں ہرام سے کیسے لوگوں کو بچایا جائے گا احکامات خداوندی کون سا ادارہ جو سکھاتا ہے ہم نہیں دیکھتے کہ عام طور پر مساجد سکام اس سلسلے بہت کم ہوتا مجال اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کوئی فقہی مسائل بیان کرنے کا اور جناب فلا فلا چیز کا دوئی ہے محقہ نہیں ہے تو اسے فضائل یہاں پر اسے بیان کیے جاتے ہیں درس وغیرہ انعقاد ہوتا ہے اگر انعقاد ہوتا بھی تو پانچ سات افراد کے علاوہ اس کے اندر کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہوتا ہے تو آپ خود بتائیں کہ پھر یہ تبلیغات ہوں گی کیسے تو بہرحال اگر مدارس اس سلسلے میں کام کر سکتے ہیں ایسے سوالے افراد کی تیاری میں کہ جو خواتین ایسے سوالے تیار ہو جائیں جو امام زمانہ کے لیے سپاہی باقادت تیار کریں تربیت کر دی تو یہ مدارس کے ذریعے ممکن ہوتا ہے تو مجاہد میں نے یہ ذکر کر رہا تھا کہ مکمل پلیننگ کے ساتھ تو پلیننگ کے اندر ایسے مدارس کا قیام بھی شامل جو مسلسل ایسے افراد پروڈیوز کرتے رہیں جو شعبہ ہائے زندگی میں جا کر یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ایسے کردار و عمل کا مظاہرہ کریں کہ خود بخود انسار امام میں شامل ہو سکتے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی اللہ محمد فارغ اچھا اب اس کے بعد مجاہدین دیکھیں میدان جنگ میں مکمل تعاون اتحاد اور اتفاق سے جنگ لڑتے ہیں مکمل کو آرڈینیشن ہونے چاہیے نظم و ضبط ہونا چاہیے ذنہ سب ان کا آپس کا اختلاف جنگ کو شکست کے طرف لے جا سکتا اسی طرح سے منتظرین جو ایک مقصد اور ایک حدف کے تحت جد و جہد کر رہے ہیں پھر کہوں گا کہ انہیں آپس میں لہائے جہگڑے سے پریز کرنا چاہیے اختلافات سے کام خراب ہو جاتے ہیں تو آپس میں اختلاف کا سبب نہ بنے ورنہ انتظار فرج کے اس مورچے پر آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑے یہ وجہ ہے کہ جو قرآنی آیتیں بھی ہیں دیکھو خبردار آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائی تم کمزور پر جاؤ گے لڑائی جھگڑے ہمیشہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ نور علم کو بھی بجھا دیتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ایسی جن کا علم خصوص منتظرین نے امام کو خاص طور پر خیال رکھا دیکھو مجاہد جو ہوتے ہیں جنگ میں مکمل جوش اور ولولے کے ساتھ جنگیں لڑتے ہیں تب جنگ میں ان کو فتح ملتی کاہلی پزمردگی یہ شکست کا باعث بنتی دیکھو جنگیں فتح کے لیے لڑی جاتی ہیں شکست کے لیے نہیں لڑی جاتی اور نیپولین گوناپارٹ کہتا تھا اگر یہ امکان بھی موجود ہے جنگ کے وقت کہ ہم جنگ ہار سکتے ہیں تو فقط یہ سوچنا بھی پچاس کسی تھی جنگ کو ہروا دیتا ہے پفٹی پرسنٹ تو آپ گویا ابھی سے ہی ہار گئے شروع سے باقی پفٹی پرسنٹ کے لیے صرف آپ کے پاس میدان گئے گئے ہیں تو اسی طرح سے انتظار فرج والے جو منتظرین ہیں یہ مکمل جوش کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ کام کریں گے تو اس جنگ میں فتح ملے گی پزمردگی یاسیت ڈپریشن کاہلی بے دلی یہ زوف پیدا کرتی ہیں چیزیں آپ اپنی ذمہ داروں کی جنگ ہار سکتے ہیں جو بھی آپ کا مورچہ ہے وہاں سے فکست فاش آپ کو ہو جائے گی باطل اس جگہ پہ آکا قبضہ کر لیں تو جوش اور ولولہ ہونا چاہیے آپ کے کتنے لیکچرز خاصل خاص طور پر برائیدر وسیم آم صاحب کی کیوں کرواتے ہیں جوش اور ولولہ پیدا کرتے ہیں آپ کے لیکن وہ بیچارے اکیلے ہی ولولہ ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے باقی افراد کے اندر ہمیں نظر نہیں آ رہا تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ تاکہ اس کے اوپر عمل کریں دل دکھ رہا ہوتا ہے کہ اتنی محنت کی جاری ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی حرکت نظر نہیں ہے تو پھر واقعی افسوس ہوتا ہے اچھا اسی طرح سے مجاہد جو ہوتے ہیں میدان جہاد میں مکمل اخلاص کے ساتھ جنگے لڑتے ہیں ثواب جہاد اسی وقت ان کو ملتا ہے جب وہ مکمل اخلاص کے ساتھ ورنہ آپ کو اتباد ہے کہ شہادت میں اور ہلاکت میں بہت معمولی سا فرق ہو جاتا ہے اگر اخلاص نہ ہو تو اسی طرح سے یعنی اگر کوئی جہاد کرنے والا میدان جہاد میں مال غنیمت کی لالچ میں گیا ہے پیسے کی لالچ میں گیا ہے اور مکمل اخلاص نہیں تو شہادت کی وجہ ہلاکت اس کے پاس آتی اور وہ حقیقی تو آپ کو مجاہد فی سبیل اللہ شمار نہیں ہوتا اسی طرح سے منتظر کے لئے بھی مکمل خلوص لازم ہے اس میدان انتظار میں اب پیسوں کا لالچ تنخواہوں کا لالچ وہ تو آپ کو حق ہے آپ کو ملے گا لیکن مکمل اخلاص کے ساتھ اس جنگ کو لڑنا ہے انتظار فرج زرہ زرہ سے ہزار ہزار پانچ سو روپے بھی کسی جگہ زیادہ نظر آتے ہیں ادھر سے ادھر پیچس کا پانچ سو روپے ہزار روپے کے لیے در سے ادھر چلے جانا اداروں سے بے وفائی ہوتی بہت سے ایک قاتون ایسی تھی جن کے مطالب جو بارہ سال مدرسے میں باقعدہ پڑھیں دین کی اتنی یعنی اتنے فائدے انہوں نے مدرسے سے حاصل کی اور جب ان سے کہا کہ کہ بھئی آپ یہاں پر آ کر بچوں کی جو کلاسز ہو رہی ہیں اس کے اندر سامر کیم کے اندر پڑھیں تو انہوں نے پہلے کہا کہ پہلے ہمیں تنخواہ بتائی کتنی ملے گی اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں انہوں نے کہاں نہیں ہیں اگر اخلاص دیکھیں یہ تو چند ٹکے ایسے ہیں کہ یہ تو کافروں مشرقوں خدا اپنے دشمنوں کو بھی جے دیتا ہے لیکن اخلاص کے ساتھ پھر انتظار فرج کے میدان میں ایسے ہی ہوگا کہ جیسے امام زمانہ تشریف لاد آپ کہیں گے مولا بتائی کہ پیسے کتنے ملیں گے تو ہم آپ کے لئے کام کریں امام زمانہ اس وقت موجود ہیں آپ کے امام ہیں ٹھیک ہے ہمارے سامنے آنکھوں پہ نہیں لیکن کام انہیں کے چل رہے ہیں سارے دینی کام ٹھیک ہے یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے کہ کوئی فی سبیل اللہ یا مفت میں کوئی کام کرنے کی بات کی جاری لیکن پہلے سے اس طرح سے شرطے لگانے اخلاص کے منافی لگتا اچھا اسی طرح سے مجاہد جب میدان جنگ میں ہوتا ہے تو لغویات اور فضول تعلقات سے بھی لا محالہ بچا رہتا ہے میدان جنگ میں اب فضول گفتگو بھی نہیں کر رہا ہے اپنے کام سے کام رکھے ہوئے فضول تعلقات بیٹھا ہوا مثلا اپنے بیو بچوں بھی تصویریں دیکھ رہے ہیں وہ جنگ چل رہی ہے وہ بیٹھا ہوا اپنی بیو بچوں کی تصویر نکالے ہوئے ہیں یا کوئی اس کا بھائی میدان جنگ میں اس سے بیٹھ کر خوشگپیاں کر رہا ہے کہیں نظر آتا ہے ایسا نہیں جہادی سرگر میں وہ مشغول نظر آئے گا تو اسی طرح سے بالکل دیکھیں کتنی ایسی مثال ہیں کہ انتظار فرج جو فضولیات سے اپنے آپ کو دعون کو بچاتا ہے وہ سلسل دین خدا کے لئے کام کرنے مصروف رہتا جیسے آیت اللہ موسی صدر ازافین ان کو غائب کیا قضافی خیر واسل جہنم ہو لیکن بہرحال یہ تھے آیت اللہ موسی صدر اتنا دین اسلام کے لئے کام کرتے تھے اتنا کام کرتے تھے کہ دو سال ہو گئے تھے اپنی بیوی سے ملاقات کیے گئے اور ایک موقع پر جب ایک کانفرنس ہو رہی تھی تو ان کی زوجہ نے کسی کانفرنس کے ہال میں آ کر کسی دروازے جھاک کر فقط ان کو دیکھا تھا اور روتی رہی تھی کیونکہ اس کے فوراں بعد انہیں کسی اور جگہ جانا تھا آپ حیران ہوں گے کہ یہ کون سا ہے کہ دیکھا جائے تو ان کی کتنی مضمت آپ خوادین کی طرف سے ہوگی کہ بتائیے دو سال سے موقع بھی نہیں ملا کہ اپنی بیوی سے آ کر مل لیتے ہیں بھائی دین خدا کیلئے واقعی انسان اتنا ہو جاتا ہے اتنا مصروف اس کے لئے اس کے سامنے بہت بہت حدف اور مقصد ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں معذر اللہ کے شخص جو ہے اپنی بیوی بچوں کچھ ہور دے یقین یہ بات نہیں اگر کوئی اس قسم کی کوئی بات کرے گا کہ وہاں چیز سکھائے جاری تو بالکل غلط بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی اس تمام تر وقت اور توجہات اور سارے کا سارا مرکز اپنا سارا وقت انسان بیوی بچوں اور اس کو پر نہ لگائے کچھ وقت جو ہے وہ دین خدا کیلئے مخصوص کرے ورنہ وہ کفے اخصوص ملتا رہ جائے گا وقت بالکل ضائع ہوتا چلا جائے گا وقت ہاتھ سے نکل جائے گا اور یہاں تک کہ فرشتہ عجل آ جائے گا اور اب اپنی ذمہ داریاں آدھا نہ کر کے اس دنیا سے جائیں گی اور یہ جنگ ہار جائیں گی انتظار فرج کے لیے قبروں سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا ایسے افراد کے لیے جو اپنی زندگی میں کوچھا کر در کے نہیں گئے اور ان کو بات کی زندگی میں نے اسے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنی جو زندگی آپ کو دی گئے تھی اس میں تو آپ نے کوئی امام کے لیے کام نہیں کیا اور مرنے کے بعد آپ کو اٹھایا جائے گا کہ آپ کام کریں یہ کیسے ممکن ہے تو پورا آپ کے پاس میدان تھا آپ کو عمل کا موقع دیئے گیا تو اس میں آپ نے کوئی کام نہیں کیا اسی طرح سے مجاہد مکمل ٹریننگ لے کر دیکھیں محاذ جنگ پر جاتا ہے مکمل ٹریننگ لے کر وہ جناب اسلحہ چلانے کی بھی ٹریننگ لیتا ہے ایران میں خواتین لیتی ہیں خواتین میں جہاد واجب نہیں ہے لیکن بہرحال وہ تمام شعبوں کے اندر جب اتنی زیادہ آگئے ہیں تو اس کے اندر بھی وہ آگیا ہیں یہاں پر ہمارے فقط ایک شعبے کو لے کے میں نے بہت سی جگہ پر خواتین کے صرف یہ والے سہارت لگے دیکھیں جس میں وہ گن اور راکیٹ لانچر وغیرہ چلا رہے ہیں نہیں یہ والا آپ کا یہاں کا کام نہیں جہاں واقعی پورا جبکہ ایران میدان جہاد بنا ہوا ہے اور ہر مہرچے کے اوپر جو وہاں پر افراد بیٹھیں گے اور پوری دنیا سے مقابلہ کریں تو وہاں پر خواتین اگر اس طرح سے لوگوں کے جذبہ جہاد کو ابھارنے کے لیے اور مردوں کو غیرت دلانے کے حوالے سے اگر اس طرح کی کوئی ٹریننگ کرتی نظر آ رہی ہیں تو وہاں کے لیے سازگار آپ کے لیے نہیں کہ آپ سب جو ہے وہ کل سے ہی اس کی ٹریننگ لینے کے لیے نکل جائیں تو آپ کا محص کچھ اور ہے تو اسلاح چلانے کی بھی جو وہ ٹریننگ لیتا ہے اس طرح فوجی مشقے ہوتی ہیں اور جناب مختلف قسم کی جو مشقے مستقل طور پر کی جاتی ہیں پریکٹس کی جاتی ہیں اگر یہ والی پریکٹس نہ ہو اور یہ اس طرح کی ٹریننگ نہ لی جائے تو انسان جنگ ہار جاتا ہے تو منتظرین بھی اپنے اپنے شعبوں میں ٹریننگ حاصل کریں اپنے اپنے پروفیشنس میں کمال حاصل کریں تالبین بہترین طریقہ سے پڑھیں بزنسمن خوب خوب رسکے حلال کمائیں مگر سب اس کو کرنے کے بعد اپنے ٹارگیٹ ایچیف کرنے کے بعد علامہ کے بعد ضرور آئیں اور دین کا علم کچھ ضرور حاصل کریں تاکہ وہ تشتیج دے سکیں کہ ہمیں کس طرح سے عمل کرنا ہے کیسے دین کی خدمت کرنی ہے امام کی مشن کی خدمت ہمیں کس طرح سے کرنی ہے بہت سے حکومتی عہدوں کے اوپر لوگ ہوتے ہیں وہاں اداروں میں ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو دین کی خدمت کیسے کرنا ہے تو صحیح مشک اور پریکٹس کے بعد مسائل کو جانے بغیر اگر کوئی شخص ٹیڑے میڑے طریقہ سے دیکھیں دین کا کوئی کام کرے گا تو دین کو نقصان پہ جائے گا فائدے سے زیادہ نقصان ہوں گا دیکھا دیکھی مدارس میں بہت سارے مدارس کھلنے شروع ہو کر لوگ جوشہ جذبات میں کھول لیتے ہیں لیکن کبھی قرآن مدارس سے آ کر مشوارہ نہیں لیتے کہ ہم اس کو کیسے چلنا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ دس پندرہ دن ایک مہینہ دو مہینہ چند مہینے سے زیادہ مدارس کی عمر نہیں ہوتی اور آہستہ آہستہ وہ سب ختم ہو جاتے ہیں تو صحیح طور پر ٹریننگ باقاعدہ اطلاعات لینا پورا گراؤنڈ ورک کرنا اس کے بعد جنگ پلیننگ سے لڑی جاتی ہیں ایسے الٹے سیدھے طریقے سے کام کرنے سے نہیں ہوتا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمام ادارے بھی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں اسے یہ بھی دماغ میں رہے کہ مجاہد جو ہے دوران جنگ اپنی کمزوریوں کو دماغ میں رکھتے ہوئے جنگ کرتا یعنی ایسا آؤ یہ والا پہلو میرا کمزور پہلو یہاں سے کوئی دشمن حملہ کرتا دیکھیں عمر ابن عبدعوت کے مطالعے کہا جاتا کہ جنگ خندق میں جس جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی وہ کمزور پوائنٹ تھا اس کا وہاں سے چلانگ رہ گا کے آیا تھا تو اسی طرح سے جو منتظر ہیں منتظر امام کی کمزور پہلو کو دماغ میں رکھے گا اپنے گھر والوں کو اپنے بیوی بچوں کو دماغ میں رکھے گا بہت سے خواتین ان کے شوہر دربیت یافتہ نہیں ہیں تو شیطان ان کے ذریعہ حملہ کر سکتا ہے عمر ابن عبدعوت کی طرح سے چلانگ لگا کر ان کمزور پہلو کے ذریعہ آپ کے گھر کو نقصان پہنچائے گا تو ضرورت اس بات کی ہوگی کہ آپ کے لئے لازمی ہے کہ اپنے کوئی کمزور پہلو جو آپ کے گھر میں ہیں آپ کے اولاد ہیں آپ کے شوہر ہیں یا جو شوہر اگر دیندار ہیں تو ان کی بیوییں اگر غیر تربیت یافتہ ہیں تو ان کو تربیت یافتہ بنانے کی کوشش کریں ورنہ عمر ابن عبدعوت کی طرح طریقے پر ایک کمزور پہلو کے ذریعہ آپ پر حملہ کرے گا اور دین کے کام آپ کو نہیں کرنے دیکھا اگر آپ نے ان کے اوپر کام نہیں کیا اور صرف ذاتی طور پر یہ صرف دین کے اندر آگے بڑھیں اچھا اب دیکھیں مجاہد کے مطالعے کے بات بھی کہی جاتی ہے کہ مجاہد صرف زمانے آمن صرف زمانے جنگ میں نہیں زمانے آمن میں بھی مسلسل جنگ کی تیاریاں کرتا رہتا زمانے آمن میں جنگ کی تیاری کریں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی جس کی مثال جو ہے وہ حزباللہ لبنان فقط وہ صرف جنگی تیاریاں نہیں اس کے علاوہ بھی ان کی جو ٹریننگ ہوتی لیکن مثلا کہ اسرائیل کو جو شکست فالتی مسلسل ٹریننگ لیتے رہے وہاں کے لوگ زمانے آمن ہوئے گی اور صرف فوجی اعتبار سے نہیں کتنے افراد جو باقاعدہ وہاں پر جمع ہوتے ہیں علامہ کے خطاب ان کے لئے ہوتے ہیں ان کے جوش و جذبات کو بھارا جاتا ہے اتنے قوی ایمان اگر ہو جائے تو پھر اس طرح کی جنگیں بھی لڑی جاتی ہیں جہاد اکبر سے جب انسان فارغ ہو جاتا ہے نفس کے خلال جہاد کر کے تو پھر جہاد ازغر کے لئے قربانی دینے کے لئے آگے آتا ہے اور اپنی گردن کو کٹواتا ہے کہنے ایسا نہیں کہ کوئی لاہو والی سے ایسی شخص سے اٹھ کے جہاد کرنے چلا جائے نہیں وہ اپنی جان کو بچائے گا جو اپنی جان کو ہتیلی پر لے کر آئے گا وہ ہوگا جو جہاد اکبر کر چکا ہوگا پہلے یعنی اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے تو اب دیکھیں بہت سارے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو منتظرین ہیں اب ان کے ساتھ یہ کہ ذرا سن کو اچھی جوب ملی بچے اچھے سکولوں کے اندر پڑھ رہے ہیں ذرا مالی سکون ہے اب کیا ہے اب ہر یہی سوچنے لگتی ہیں اب جنا پکنکس پہ جا رہے ہیں اور لہو لائپ کے اندر جا رہے ہیں اور آوٹنگز پہ جا رہے ہیں اور فلمیں اور ڈرامیں جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں اور کھانوں کی دعوتیں ہو رہی ہیں رشتہ دار بلا وجہ ایک دوسرے گھر گھنٹوں آنا جانا مل ملاقات ہر وقت اتنا کہ دین کے لیے کوئی کام کرنے کا وقت باقی نہیں بچا دیکھیں ایش و عشرت کا زمانہ نہیں ہے زمان انتظار یہ زمان امن میں جنگ کی تیاری کا زمانہ ہے یہاں پر جنگ کی تیاری کی جائے گی تو اس وقت کو آپ کو ضائع نہیں کرنا اور کیا ہوتا ہے مجاہد دیکھیں دشمن کی تحمتوں اور تانوں کی پروانی کرتا اسے کوئی لاکھ برا بھلا کہیں اپنا کام کیے چلا جاتا ہے بھرپو طریقہ سے دفع کرتا ہے کیا پھر مثلا مسئلہتاں خاموش بھی اگر ہوتا ہے جیسے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں موجود تھے تو تو فقط زبانی ایسا نہیں تھا کہ ان کے صرف تلواروں سے ان کے پر حملہ کیا تھا نہیں زبانی بھی جو تانے جو ہے وہ برسائے گئے تھے تاکہ نماز کا اتنا اتمام کیوں کیا جا رہا ہے اے حسین تمہاری نماز خدا کو قبول ہی کب ہے زبانی تانے دیئے گئے تھے اور امام کے دل کو چھلنی کیا تھا تو اسی طرح سے منتظر امام جو ہیں ان کو بھی تانوں کے ذریعے برا بھلا کہہ کر ایکسٹریمیسٹ کہہ کر ملہ یا ملانی کہہ کر آپ کو جو ہے وہ تانے دیے جائیں گے لیکن آپ کو پرواہ نہیں کرنی اور مشین امام میں مستقل اپنے کام کو کیے جانا ہے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی اسی طرح سے جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ مجاہد تمام احکامات میں ہیڈکوارٹر کے احکامات کا پابل ہوتا ہے اس سے اپنے رابطے کو منپتہ نہیں کرتا تمام احکامات وہاں سے لیتا ہے تو منتظر کو بھی پہلے احکامات اپنے مرجے سے حاصل کرنے چاہئے اس کے مطابق عمل کرنا چاہئے یہ نہ ہو کہ عمل پہلے لوگ کر لیتے ہیں اور بعد میں آ کر پوچھتے ہیں کہ اس کو صحیح کرنے کا کوئی طریقہ بتائی نہیں ہمیشہ یہ دماغ میں ہونا چاہئے کہ پہلے ہم آ کر پوچھ لیں کہ کیا ہے پھر اس کے مطابق عمل کریں لوگ غلطیوں پر غلطیاں کر کر اس کو صلاح کی فکر میں پھر بعد میں بڑھتے ہیں تو بہت مشکلات اس لفت ہو جاتی ہیں پھر ایک بات اور اس کے اندر بس اس کے بعد ہماری جلدی گفتو ختم ہونے والی ہے کہ میدان جہاد اور جنگ کے جتنے میں مسارف ہوتے ہیں یہ جو مختلف ٹیکس لوگ دیتے ہیں اس سے حکومتیں جنگوں کے مسارف پورے کرتی ہیں اگر لوگ ٹیکس نہ دیں تو حکومتیں کہاں سے اخراجات لکھ رہے ہیں جنگ لڑنے کے لئے حکومتوں کے پاس دیکھیں اپنا تو کوئی مال ہوتا نہیں لوگوں کے ٹیکسیں سے چلتی ہیں اسی طرح منتظر امام بھی انتظار کے میدان جنگ ان کی معاشی کو مک کرنی ہے خمس و زکاة نکالنا ہوگا ہوائی جو شریعہ نکالنے ہوں گے تاکہ دین کی ضروریات و تبلیغات کے کام مستقل چلتا رہا جہادی انتظار ہوتا رہا اگر منتظر خمس نہ دے تو انتظار کی جو معاشی سپلائی لائن کو گویا ایک لحاظ سے اس میدان جنگ کی وہ کاٹ دے گا اور یہ آپ کو بات یاد رکھ لیجئے خمس کے جو گفتگوئی تھی اس میں 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 نے یہ بات کہی تھی کہ جتنے بھی اجتماعی اور منظم کام ہوتے ہیں وہ وافر مغدار میں پیسوں کی مسلسل کانسٹنٹ سپلائی سے چلتے ہیں دیکھیں آپ خود دیکھتی ہیں چھوٹا سا بھی گھر ہے جس میں صرف چار افراد مثلاً رہتی ہیں وہاں کا بجلی کا بیل گیس کا بیل مکان کی جو ٹیکس ہیں اگر قرائیت میں مکان ہے تو اس کا قرائیہ بچوں کے سکولوں کی فیصے ہیں بچوں کے وینوں کی فیصے ہیں دوائیوں کے اخراجات اور کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ دیکھتی ہیں کہ اس میں ایک مہینے کا بھی اگر کسی کو تنخواہ نہ ملے تو چھوٹا سا جو ایک متوسط ٹائپ کا گھر ہے وہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے انتوں کے کتنے پیسے چاہیں تو جو باقاعدہ ادارے ہیں جو پورے پورے غریب لوگوں کی کمک کے جو مختلف ادارے ہیں جو قائم ہیں تو آپ خود سوچیں کہ کہاں سے یہ اپنی ضروریات کو برا کریں تو اس کے انتر پھر ضرورت اس بات کی ہوگی کہ اس میں اس طرح کی کمک مستقل جو ہے وہ کی جائے اچھا اسی طرح سے یہ بات اس میں بس اور کہہ جائے کہ مجاہد یہ فوجی جو ہیں فوج میں بھرتی کے لیے فٹنس کا ان کا ہونا لازمی ہوتا ہے جیسے جیسے پھر وہ امتحانات وغیرہ فوج میں پاس کرتے جاتے ہیں سینئر ہوتے جاتے ہیں ٹریننگ لیتے جاتے ہیں اونچے عدو پر ان کی ترقی ہوتی جاتی ہیں تو ابتدائی طور پر جو الیجیبیلیٹی کرائیٹ ایریا ہوتا ہے فوج میں جانے کے لیے اسوں عمر دیکھی جاتی ہے قد دیکھا جاتا ہے اس کی صحت دیکھی جاتی ہے کوئی بیماری تو نہیں ہے بیماریوں سے فٹنس ہوتی ہے اسی طرح سے منتظر امام کی بھی کچھ اپتدائی شرائط واجبات کے اوپر وہ عمل کرتا ہوگا حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہوگا اقلاق حسنہ کی اس کو پازداری کرونا لازم ہے جب ان ذمہ داریوں پورا اترے گا تو وہ منتظر امام کا ٹائٹل لینے کے قابل ہو سکے گا کہ ہاں اب اس کا انتظار شروع ہوا ہے ابھی تو کام اس کو بہت سارے کر رہے ہیں لیکن اب یہ منتظر امام کہا جائے لو یہ نہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے اور اتنے بڑے ٹائٹل منتظر امام کو حاصل کر لے یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہا ہے اور اتنے عظیب ثواب انتظار کو حاصل کر لے یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہا ہے اسی طرح سے رسول خودہ کے ساتھ جنگ لڑنے کا ثواب حاصل کر لے یہ امام زمانہ کے خیمے میں مجاہد کے طور پر جو ہے اس کا ثواب حاصل کر لی کیسے ممکن ہیں یہ ممکن نہیں ٹھیک ہے خواتین جو ہیں ان پر جنگ اور جہاد میں فرقت واجب نہیں البتہ پہلے بھی ہوتا تھا کہ نرسنگ کی خدمت خواتین کرتی تھیں کمک کرتی تھیں مدد کرتی تھیں مرم بٹی کرتی تھیں کچھ نہیں تو ہمتیں بنواتی تھیں وہ آپ کتنی دفعہ سن چکے ہیں ملادر وسیم عام سے کہ باقاعدہ جنگوں میں مسلمانوں کی طرف سے ایک عورت تھی جو کہ مجاہدین کی ہمتیں بڑھواتی تھی جا کر اس قسم کے شیر پڑتی تھی رجس پڑتی تھی کہ ان کے اندر ہمتیں آنیں تو یہی وجہ ہے کہ امام خمینی جس سے جو لوگ کہتے تھے کہ آپ ان لوگوں سے اتنی جنگ کیسے لڑیں گے آپ کے فوجی کہاں ہیں تو وہ کہتے تھے کہ میری جو قوم کے ماں ہیں ان کی گودوں ہیں میرے فوجی ہیں تو وہ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ انقلاب میں پھر وہ نہیں جو ماں کی گودوں میں بچے تھے وہ انہی نوجوانوں نے انقلاب کے اندر کتنا بڑا کردار جو ہے وہ ادا کیا تو بہتحال اب خواتین جو ہوں گی یعنی ان کا جہاد کیا ہوگا وہ اپنے مردوں کی اپنے بچوں کی ان کی ایسی تربیت کریں ان کو کمک مہیا کریں ان کی حمد بنا ہے تم جاؤ میں اس کے بدلے فلا چیز کے کام کرلوں گی کسی کی طور پر سستی اور قائلی کو نہیں آنے دیں اپنے وقت کو جو بچائیں جو آپ پر اتنے کم شرع واجبات رکھے گئیں شرع واجبات دو تین ہوتے ہیں خواتین پر ایک شادی شدہ عورت کے پر دو تین سے زیادہ نہیں تو آپ سوچیں کہ آپ کے اس وقت کو اسلام بچا کے کہاں صرف کروانا چاہتا ہے یہ آپ کو تربیت پر صرف کروانا چاہتا ہے لیکن آپ میں مثلا وہ جو ہے وہ گھر کو ہم نے میدان جنگ بنایا ہوا ہے اور جناب فضول جو ہے شاپنگوں میں غیر ضروری طور پر رشتہ داروں کے گھر کسرت کے ساتھ آنا جانا یقین کیجئے کہ وقت کوئی انتہا سے زیادہ ضائع کرنے کی اس سے زیادہ کوئی بھی چیز نہیں اس کے اندر حرام بھی بہت چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بس دعوتوں کے دعوت ہیں ان کی ہاں دعوت ان کی ہاں دعوت وہ پھر آپ کی دعوت کریں پھر آپ ان کی دعوت کریں ساتھ کرنے کے ایک درس کا پروگرام کروانے ہیں اس میں بولائیں رشتہ داروں کھانا کھلا دیں لیکن یہ نہیں ہوتا صرف وہ فسکو خوجور والی سب چیزیں ہوتی ہیں جبکہ خواتین کے لیے کہا گیا ہے کہ جہاد المیرات حسن تباعل یعنی جو گھرداری گھرداری کے اندر فقط یہ نہیں ہے کہ اس کا جہاد عورت کا جہاد گھرداری گھرداری سے مراد خواتین فقط یہ سمجھتیں کہ شاید کھانا پکانا روٹی سالن وغیرہ کا انتظام تو مہمان رشتہ دار وغیرہ آ جائیں تو ان کو نہیں ایسا نہیں خواتین کو مستقل اس صورت میں ان کو چاہیے کہ یہ وہ ضرور بھی ضرور جو ہے وہ جو ان کا کام باقاعدہ ہے ان کو انجام دینے کی کوشش کریں جب دفعہ کا وقت آ جاتا ہے دیکھیں تو ہر شخص پر دفعہ کرنا لازم ہو جاتا ہے جہاد آشوروں کہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ جوان تھے بوڑے بھی تھے اس میں ادھیر عمر کے افراد بھی تھے عورتیں بھی تھیں مرد بھی تھے بچے بھی تھے حتی کہ بیمار بھی موجود تھے جی ہاں انتظار فرج بھی اس میدان میں سب کو کام کرنا یہ تمام سنوف شامل ہیں اس کے اندر تو سب افراد کو اس کے اندر آ کر کام کرنا ہے کسی بھی شخص کو بھی اس کے اندر اس انتظار فرج کے میدان میں کسی بھی شخص کو معافی نہیں سب کو دفاع کرنا جس طریقہ سے دیکھیں میدانیں جنگ جب ہوتا ہے تو اکثر جو فوجی ہوتے ہیں خود کو چھپا کر کیموفلاج کر کے کام کرتے ہیں تو بعض وقت آپ کے لیے بھی ہے کہ منتظر بھی بہت زیادہ شور نہ مچائے خاموشی سے بھی تبلغات کا کام کیا جا سکتا خاموشی کے ساتھ یہاں پہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اخباروں میں اشتہارات چھوٹا سا کام ہوتا ہے اس پر اتنی اشتہاربازی اتنی کہ دنیا کے کان کھڑے گیتے ہیں کام انتنا چھوٹا سا ہوتا ہے تو دیکھیں یہ تریخکار پھر کیا ہیں دشمن آپ کا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے زیادہ آپ آپ کو نگاہوں میں رکھ لیتا ہے آپ کو نقصان پہنچانے کی فکر میں ہوتا ہے جبکہ آپ اتنے مضبوط نہیں ہوتے اندرونی طور پر مضبوط کرنے کی ہر وقت یہ کہ ہم میڈیا پہ ہمیں میڈیا پہ کیوں نہیں دکھا جاتا ہمیں میڈیا پہ کیوں پیش نہیں کیا جاتا ہمارے پر فائلہ چیز اور یہ میڈیا بھائی آپ کی کب میڈیا آپ کے ساتھ آپ کی اس کے توقعات کتنی وابستہ جو کر رکھیں ہیں تو بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں تو ایک بات لوگ بار بار کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا صرف یہ امام زمانہ کے ظہور کی تیاری جو ہے وہ صرف مسجد مدرسہ اور تبلیضی سے وابستہ ہے فقط اور بھی تو کتنے سارے شعبے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ہیں اور بھی بہت سارے شعبے ہیں مگر مسئلہ یہ کہ دیکھیں سب شعبوں جتنے بھی ہیں سیچوریٹڈ کہہ نہیں شیعہ ڈاکٹرز بھی دیکھیں موجود ہیں شیعہ جو ہے انجینیس بھی موجود ہیں شیعہ ایکانومیسٹ بھی ہیں جرنلسٹ بھی ہیں اور جناب چارٹڈ ایکانونٹنٹ بھی ہیں تمام شعبے بھرے ہوئے ہیں مگر کن افراد سے بھرے ہوئے ہیں غیر تربیت یا افتشیوں سے اچھا جو اپنی ذمہ داریوں سے غافل اور وہ اپنی فیلڈ کے ماہر ضرور ہیں مگر دین کی خدمت سے دور ہیں تبلیغات کا دیکھیں شعبہ خالی بھی اور کمزور بھی باقی سب افراد دین کہاں سے لیں گے علماء حقہ کی تعداد بہت کم ہے حتیٰ کہ خوادین کو پڑھانے کے لئے بھی دیکھیں آپ کو کوئی مرد حضرات آ رہے ہیں آپ لیکن کیوں تیار نہیں ہو رہی ہیں کیوں آپ کوئی محنت نہیں کر رہی ہیں کیوں آپ آگے نہیں بڑھ رہی ہیں کن فضولیات میں آپ فسی ہوئی ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کی منزل تو امام زمانہ ہونے چاہیئے تھی آپ کی منزل تو آشورہ ہونا چاہیئے تھا مگر آپ کسی اور ہی الٹی سمت کی مسافر بن گئے جتنا سفر آپ کرتی جائیں گے اتنی منزل سے دور ہوتی جائیں گے اگر سمت صحیح نہ ہو جب ہی ہم بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ جہاد آشورہ اور انتظار فرج ایک ہی سکھے کے دو رخ ہیں تو آشورہ کا مجاہد اور انتظار کرنے والا جو ہے امام زمانہ کا جو حقیق منتظر ہے یہ ایک ہی سفر میں کھڑے ہیں ذمہ داریوں کے اعتبار سے بس فقط فرق اتنا ہے کہ جو آشورہ کے مجاہد تھے یہ کامیابی حاصل کر چکے ہیں اور جو منتظر فرج ہیں ان کی جنگ ابھی تک چل رہی ہے بس فرق اتنا ہے اگر یہ منتظر منتظرین جتنے بھی ہیں یہ آشورہ کے فاتح مجاہدین کے کردار کو اپنائیں گے اور ان کی سیرت پر چلیں گے تب ہی یہ عام زندگی میں بھی اگر یہ اس طرح کردار آپ رہیں گے جیسے کہ جہادِ آشورہ کے مجاہدین کا کردار تھا تب ہی یہ انتظار فرج کی اس جنگ میں کامیابی حاصل کر سکتے کیونکہ اب دیکھئے بس اس میں آخری بات اور کر دی جائے کہ ایک یوسفِ یاکوب تھے اور ایک یوسفِ زہرہ اچھا دیکھیں یاکوب کو معلوم میں تھا کہ یوسف زندہ ہیں بادشاہ بھی بن گئے ہیں مگر فراف میں اتنا روتے رہے کہ آنکھیں اپنی سایہ کرنے ہمیں نہیں معلوم کہ حضرت امام زوانہ کہاں ہمیں تو یاکوب سے بھی دیکھی زیادہ رونا چاہیے بعض علماء تو کہتے ہیں کہ امام حسین سے زیادہ تنہا اور اکیلے ہیں امام زوانہ امام حسین کے پاس حضرت عباز ایسا بھائی تھا زینب جیسی بہن تھی علی اکبر ایسا بیٹا قاسم اور امام زوانہ کے پاس یہ ایسے افر اکیلے اور تنہا اور تیرہ معصومین کی شہادت کے غم کے ساتھ کوئی بھی ایسا شخص نہیں نظر آتا کہ جو امام زوانہ کے متعلق سوچتا بھی ان کے دکھ کو محسوس بھی کرتا یعنی دیکھیں کہ آپ مجھے خود یاد کر کے بتائیں وہ دن بتائیں وہ ہفتہ مہینہ یا سال کہ جب امام زوانہ کے لئے کبھی آپ روئی ہیں مولا آپ کہاں ہیں یہ اندھی آنکھ آپ کو کیوں نہیں دیکھ پاتی آپ کیوں ہم سے ناراض ہیں ایران کے ایک مشہور مدرس آگا ہے دانشمند فرما دے ایک عالم نے بغیدہ جمکران میں تیرہ رمضان المبارک کو امام زوانہ کی زیارت اور ایک بات نوٹ کی کہ امام زوانہ کی آنکھوں کے سیاہی مائل ایک نشان مولا یہ آپ کیا حالت امام نے فرمایا ہمارے گونہگار شیعوں کے عمال کے باعث یہ آثار عذیت میرے چہرے پر آیا ہو رہے ہیں یہ ان کے عمال برد کے باعث یعنی ہماری عباد عمالیاں کیوں ایک دوسرے خلاف امام کہتے ہیں کیوں ایک دوسرے خلاف سفارہ ہیں کیوں غیبتوں اور تحمتوں میں مصروف ہیں کیوں لہو موسیقی اور فلموں کے دلدادہ ہیں یہ عورتیں ہماری چاہنے والی کیوں بے پردگی کی طرف مائل ہیں اپنے وقت کہاں لگا رہے ہیں گویا امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میں رات و دن ان کے لئے روتا ہوں اور ان کے گناہوں کی بخشش کے لئے دعا کرتا ہوں امام فرماتے ہیں کہ میں کبھی ہم نے نظر آتا کہ ہم نے کبھی قنوط میں دعا فرج عام دور پہ لوگ اس انداز سے امام کے لئے پڑھتے ہیں کتنی نظریں ہیں جو آپ نے آج تک امام زمانہ کے لئے مانی کہ مولا کا جلد ظہور ہو جائے اس کے لئے ہم نظر مان رہے ہیں کتنی دعائیں ہیں جو آپ نے امام زمانہ کے لئے کی ہماری دعائیں بیماریوں کے لئے ہوتی ہیں قرضوں کے لئے ہوتی ہیں شادی کے لئے ہوتی ہیں اولاد کے لئے ہوتی ہیں بہت ساری چیزوں کے لئے ہوتی ہیں آپ پرسنٹیج بتائیں کتنی پرسنٹ امام زمانہ کے لئے لوگ دعا کرتے ہیں سارے خواہشات کو جمع کر لیں آپ کتنی خواہشات لوگوں کی ہیں ان کے خواہشات میں امام زمانہ کہیں پر بھی نہیں لیکن امام زمانہ لوگوں کے درمیان رہتے میں بھی تنہا لوگوں پہ دل ان کی یاد سے خواہدی حتی کہ ہماری دعاوں میں بھی نہیں ہماری کسی بھی خواہشات اور حسرت وں میں ان کے کوئی ذکر نہیں ہمارے بچے ہیں نوجوان ہیں وہ گلوکار وں کھلاڑی اور آدھاکار اور ٹی وی ڈرام کس سیریل میں کیا ہو رہا ہے ہماری امام زمانہ کے مطالق کب کوئی معلومات حاصل کر رہا جوان ہو یا گوڑے سیاست کے مطالق دیکھ آپ کیسی باتیں ہو رہی ہیں کتنی معلومات ہیں کیسے ڈرام دیکھے جا رہے ہیں کوئی بھی قصد ہو جاتی ہے لوگ دوسرے پوچھتے ہیں کیا ہوا تھا اس قصد میں آئی تھی ہم نہیں دیکھ پائے کرکٹ میچ اگر ہو رہا ہوتا ہے بار بار لوگ دوسرے سکور پوچھتے ہیں کتنے آؤٹ ہوئے کتنے رن بن گئے امام حلبی جن کا کہا جاتا ہے کہ جینا مرنا امام زمانہ کے لئے اپنے شاگردوں کو امام زمانہ کے لئے رولاتے تھے وہ فرماتے تھے کہ امام زمانہ مجھے معاف کر دیجئے میرے پاس لوگوں کو سمجھانے کے لئے اور کوئی مثال ہے نہیں اپنے موہ پر تماشے مار مار کے کہتے تھے کہ میں لوگوں کی جہالت کو دور کرنے کے لئے مولا یہ مثال دے رہا ہوں کہتے تھے لوگوں آپ لوگوں کے گھر کوئی مرغی کھو جائے دھونتے دھونتے آپ محلے میں جاتے ہیں پڑاس میں جاتے ہیں سڑکوں پر دور دیکھنے کے لئے جاتے ہیں ہر شخص سے پوچھتے ہیں کہ مولا ستر سال کے ہو گئے آپ کا امام آپ سے غائب ہو گیا کتنے عالم کے پاس کہ میں امام ظہور کیوں نہیں کرتے ہیں ہماری کبھی رات کی نیند بھی امام کے لئے ہمیں قربان نہیں کی وہ فرما تھی کہ اگر بلنگ چیک جس پر آپ نے سائن کی ہو آپ پر کھو جائے کہ رات کی نیند حرام ہو جاتی ہر جگہ ڈھون تے پھرتے لیکن ایک بلنگ چیک جتنی قیمت بھی امام جوان کی آپ لوگوں کی نگاہ میں نہیں تو وقت نکال لئے دیکھیں فرزند زہرہ اور یوسف زہرہ کی محبت کو دل کہنے پیدا کیجئے ابھی دس ختم ہو جائے گا اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ قصیدے پڑھیں اور وہ بھی گھا ہیں اور پڑھنا چاہیے آپ کو لیکن کیا ہوگا کہ بس اس کے بعد قصیدے پڑھنے کا گول پرانی لہو لائف والی زندگی کے اوپر واپس تو بہرحال دیکھئے کہ امام زمانہ کے زہور کی راہ کو ہمبار کرنا ہے تاکہ امام کی دیدار سے ہمارے نگاہیں روشن ہو جائیں اور امام زمانہ زہور کریں آکر تو زمین کو ایسا عدل و انصاف کے ساتھ ابھر دیں گے جس سے پہلے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی تو اپنی پوری زندگی تو ہم فخر کے ساتھ اپنی اس صلاحیت کو امام زمانہ کے ظہور کے بعد ان کی عادلہ حکومت کے قیام کے لئے استعمال کر سکتے تو یہاں پر آج ہماری گفتگو ختم ہو رہی ہے اس میں بہت سارے پیغام آتی اور پوری زندگی کو اپنے دیکھا کہ آشورہ سے وابستہ ہے انتظار فرج ایک مجاہد کی زندگی اور انتظار فرج کا جو میدان ہے اس میں حیرت انگز مشابہت دیں اور اس کو میدان جنگ سمجھ کر ہی اس کو عمل کرنا اور زمان امن میں ہی ساری جنگ کی تیاریاں کرنا تو بہحال یہاں پر ہماری گفتگو اختتام بزیر ہوتی انشاءاللہ کلی دفعہ اسے نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے وَصَلُّ اللَّهُ وَلَمُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّوِيُّ الطَّوِيَرِ موحب السماء اللجن اللجن اللجن